اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکازبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذلك بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْزَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَبَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَا إِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَزَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَبُونَ صدق اللہ العزیم تب شح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا وَهُدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا اللہم حب بلئنا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا اللہم طهر قلوبنا من النفاق وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءَ آمین یا رب العالمين مرض نفاق کے بارے میں بعض بنیادی اور تمہیدی باتیں پچھلے ہفتے بیان ہو گئی ہیں آج ہمیں اصلا اب آگے چلنا ہے مطن کے مطالعے کے طرف لفظا لفظا لیکن پھر ذرا ذہن میں تعدہ کیجئے کہ پچھلی مرتبہ پہلی چیز تو جو ہم نے سمجھی وہ یہ کہ نفاق کہتے کسے ہیں بعدی ان نظر میں یا عرف عام میں نفاق کس شے کا نام ہے کوئی شخص قانونًا مسلمان ہو اپنے تئی مسلمان قرار دیتا ہو لیکن حقیقتاً مومن نہ ہو جس کی سادہ ترین جو ہے تعبیر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے پہلی آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے یا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر درہاں حالے کہ وہ مومن نہیں اب یہ سادہ سی تعبیر ہے البتہ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ اب اس کی دو میں نے جیسا کیا تھا شکلیں ہو سکتی ہیں آیا وہ خوب جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں اپنے آپ کو باطن میں خوب سمجھتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم مسلم نہیں ہیں اور شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں یا یہ کہ یہ سارا معاملہ غیر شعوری ہے وہ واقعیتاً اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں لیکن در حقیقت مومن نہیں ہے یہ دو کیفیات ہیں جن کے حوالے سے میں نے ارز کیا تھا کہ نفاغ کی دو قسموں کو سمجھ لینا چاہیے ایک قسم ہے شعوری اور ارادی ایک ہے غیر شعوری شعوری اور ارادی نفاغ کی مثال میں سورہ آلِ عبرائم کی آیت سے دے چکا ہوں آیت نمبر بہتر ہے شاید وہ اس روز بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں رہا ہے جی اٹھاسی نہیں اٹھاسی تمہیں جی کیا ہے جی ہاں بہتر نمبر ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ سازش کی یہ تیہ کیا کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اہلِ ایمان پر یعنی قرآن پر ایمان اس کے معنی ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دن کے آخری حصے میں کافر ہو جاؤ برتد ہو جاؤ اعلان کر دو واپسی کا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ بھی لوٹ آئیں کچھ نہ کچھ لوگ مزبزب ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ لوگ متزلزل ہو جائیں گے کہ اچھے بھلے لوگ تھے معقول لوگ تھے آئے تھے اسلام میں حضور کی صحبت اختیار کی ہے چند گھنٹے ساتھ رہے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی شئے ایسی دیکھی ہوگی کہ جس سے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی بہت پیدا ہوا اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا اسلام میں آنا بھی دھوکے کے ساتھ تھا اور اسلام سے نکل جانا بھی کفر کے ساتھ ہوا ایک لہزے کے لیے بھی وہ حقیقتاً ایمان سے بہرور نہیں ہوئے اسی کی تعبیر ہے سورہ مائدہ کی اس آیت میں کہ وَهُمْ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وہ داخل بھی ہوئے تھے تو کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ وہ نکل بھی گئے اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کے وہ چھپاتے تھے ان کا یہ چھپانا ارادی تھا شعوری تھا چند گھنٹے جو وہ رہے حالت اسلام میں قانوناً مسلم رہے حقیقتاً کافر لیکن انہیں خود بھی معلوم تھا کہ ہم پہلے بھی کافر تھے اس عرصے میں بھی کافر رہے بعد میں بھی کافر ہیں ہم نے ایک لہزے کے لیے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا یہی معاملہ ہو سکتا ہے کسی بھی جاسوس کا جو مسلمانوں کے ہاں آئے جاسوسی کے لیے کوئی ہندو سکھ پارسی عیسائی وہ اسلام کا لبادہ اڑھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مسلمانوں میں رہ کر معلومات حاصل کرنے کے لیے لیکن ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ چند دن رہے چاہے چند بار رہے چاہے چند سال رہے ایسی خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی کہ کوئی شخص رہا سرحدی دہات میں اور باقاعدہ کئی سال تک کسی مسجد میں امامت کناتا رہا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو ہندو جاسوس تھا تو جتنا عرصہ بھی وہ رہا وہ منافق تھا لیکن یہ نفاق شعوری اور ارانی ہے دوسرا نفاق جو ہے وہ ہے غیر شعوری جس میں کہ اکثر و بیشتر کچھ شخص کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں وہ اپنے تئی مسلمان سمجھتا ہے جس کے لیے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی متفقن علی حدیث جس میں کہ جو مسلم کی روایت ہے اس میں صاف الفاظ ہے کہ وَإِن سَامَا وَصَلَّا وَزَعْمَا انَّهُ مُسْلِمُونَ کہ خواہ وشخص نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن اگر تین صفات اس میں ہے تو وہ پکا اور کٹر منافق ہیں اِسَاحَدَّسَا قَذِبَا وَعَدَا اَخْلَفَا وَعِزَا اَتُمِنَا خَانَا جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب امین بنایا جائے خیالت کرے پھر اسی کے زمن میں میں نے آپ کو واقعات سنائے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں گمان ہوا کہ میں تو منافق ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حضیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ حضور نے جو چند منافقوں کے نام آپ کو بتا دیئے تھے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں تھا اب یہ ہیں دو واقعات بڑے اہم اور پھر ان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ حضور کی ایک حدیث ہمارے سامنے لے آتی ہے کہ نفاق وہ مرض ہے کہ ما خافہو اللہ مومنن وما امنہو اللہ منافقن اس کا اندیشہ ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے نچنت نچنت اور ندر اور بے خوف رہتا ہے صرف وہ شخص کے جو منافق ہیں اس کو میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے غالب کے اس مصرے کے حوالے سے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو جس کے پاس کوئی پونجی رہی ہی نہیں اب اسے چوری اور ڈاکے کا کیا خوف پاؤں پھیلا کر سوئے ہاں جس کے پاس کوئی پونجی ہے دولت ہے کوئی گھٹڑی ہے جس میں کوئی مال ہے وہ مسافر جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر اور غافل ہو کر سو نہیں سکتا لہذا جس مومن کے پاس کوئی متاع ایمان ہے اسے اندیشہ رہے گا کہ کہیں نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے جس کے پاس ایمان کی کوئی رمق ہے ہی نہیں اسے کیا اندیشہ وہ بالکل اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھے گا اصل میں یہ نفاق ہے جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر بیان ہوا ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو گویا کہ ہمارے ذہنوں میں صرف وہ شعوری اور ارادی نفاق ہے باقی اصل جو نفاق ہے جو اکثر و بیشتر قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی تصور موجود نہیں اب اس نفاق کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ اس کا سنتیسس کیا ہے اس کے لیے میں نے ارس کیا آپ سے پھر دوبارہ دھوڑا لیجے ذہن میں کہ اس کا سارا تعلق ہے کسی انقلابی تحریک اور نظریاتی دعوت سے جس معاشرے میں خواہ وہ قرآنہ تھا خواہ وہ آج کا ہو خواہ مستقبل کا ہو اگر کوئی نظریاتی دعوت اٹھے گی ظاہر بات ہے اس کو کچھ قبول کرنے والے ہوں گے کچھ رد کرنے والے ہوں کھل لم کھلا وہ نظریاتی دعوت جب ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گی تو پھر یہ فرق اور نمائع ہو جائے گا قبول کرنے والوں میں اب دو قسم کے لوگ ہوں گے براڈلی سپیکنگ اگرچہ ان میں پھر بہت سے درمیانی شیڈز بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ دو کیٹیگریز میں ان کو تقسیل کر لیجئے ایک وہ قویل ارادہ لوگ صاحبِ حمت و عظیمت لوگ کہ جو اگر کسی شئے کو قبول کرتے ہیں تو اس فیصلے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہرچے بادہ باد اب ہم نے اس پاتھ کو تسلیم کیا اس کے جو لوازم ہیں جو تقاضے ہیں پورے کریں گے اب اس کے لیے اس کا بول بالا کرنے کے لیے اور اس کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تن مندھن لگا دیں گے جو قربانی دینی ہوگی دریگ نہیں کریں گے اب قدم پیچھے نہیں ہٹے گا کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے یا تو اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں اس میں کیا کیا امتحانات سے سابقہ پیش آ سکتا ہے یہ آگر چیزیں یہ واضح ہوتی بھی ہیں تو بڑا فرق ہے کسی شئے کے صرف علمی طور پر ذہن میں ہونے کا اور اس کا ایک حقیقت بن کر سامنے آ جانے کا ایک انسان جو ہے دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ جھوٹا نہیں ہے دھوکے باز نہیں ہے لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ ابھی وہ موت کو دیکھ نہیں رہا ہے سامنے اور وہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں اپنے مقصد کے لیے زندگی بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور اس میں کہ موت اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت اس کا مقابلہ کرے تو اس میں فرق ہے کہ جب وہ صورت سامنے آتی ہے تو صورتحال قدر مختلف ہوتی یہ دونوں امکانات میں نے بیان کیے تھے اور دوسرے امکان کے لیے میں نے سورہ علی عمران کی ایک آیت بھی کوٹ کی تھی کہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں میں جو ازمحلال پیدا ہوا دل شکستگی پیدا ہوئی تو اللہ تعالی نے مختلف انداز سے مختلف اسلوب سے جو انہیں ان کی دل جوئی بھی کی ہے انہیں سمجھایا بھی ہے اس میں یہ آیت بھی آئی ہے دیکھو مسلمانوں اس سے پہلے کہ تم موت کو دیکھتے اور موت سے ملاقات ہوتی تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی آرزو کرتے تھے اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے کہ یہ کیسی تلخ حقیقت ہے لہٰذا آئندہ جو ہے جو شخص بھی ایسی کوئی بات زبان سے نکالے وہ سوچ سمجھ کر نکالے پہلے اپنی بات کو توڑ لے اور پھر بولے بہرحال یہ دو قسم کے افراد جو ہیں یا تو ان کے سامنے کیا تقاضے ہیں اس انقلابی دعوت کے اور اس انقلابی تحریک کے وہ واضح نہ ہو یا اگر کچھ ہو بھی تو مبہم طور پر ان کی پوری تلخی جو ہے وہ ان کے سپن پر منکشف نہ ہوئی ہو وہ لوگ جب بڑھتے ہیں آگے اب قدم قدم پر امتحان قدم قدم پر آزمائش اللہ کو مانا ہے تو اطاعت کرو اللہ نے فراش شیئے کو حرام قرار دیا ہے چھوڑ دو چاہے وہ تمہارے موہ کو لگی ہوئی ہے چھوٹتی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی لیکن تم نے اللہ کو مانا محمد کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شراب کو حرام کیا تم اللہ کو مانتے ہو محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مانتے ہو قرآن میں تو آیت نازل ہو گئی سود حرام ہے چھوڑو اس سود کو بازعو اس سے اب چاہے نقصان ہوتا ہو چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول یہ لازمی تقاضی ہے عوامر پر عمل پیرا ہونا منہیات سے دستکش ہو جانا یہ تو لازم نہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ایمان لائے ہو تو اب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہت تم پر فرض ہے اللہ کے دین کا بول بالا کرو اس کے لیے انفاق کرنا پڑے انفاق کرو مال کھپاؤ اس کے لیے جب وقت آ جائے جان ہتے لی پرنک کر میدان میں آ جاؤ اور اگر نہیں آتے ہو تو گویا کہ یہ قول اور عمل کا تضاد ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْحَنُونَ كَبْرَ مَقْتَنِدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْحَنُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور جان لو کہ کچھ دعوے کرنا دران آلے کہ اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شئر اللہ کو شرید بیزاری ہے اس سے کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں ہو یہ ہے اصل مسئلہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی اگر یہ بنیادی بات نہ سمجھے یہاں سے نفاق کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ایک احتیاط ذہن میں رکھیے جب تک تو انسان اپنی کوتاہی کمزوری اس کا اقرار کرتا رہے اعتراف کرتا رہے برمنا مانے کہ مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی مجھ سے زوف کا کمزوری کا اظہار ہوا خود بھی استغفار کرے اور جو بھی اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قافلہ سالار امیر جماعت کہیں اور آپ نشکر کے سپے سالار ہر اعتبار سے سربراہ تھے آئندہ جب کبھی ہوگا تو جو بھی سربراہ ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے سامنے بھی اعتراف ہو خود بھی استغفار کرے ان سے بھی کہیں کہ ہمارے لئے استغفار کرے اللہ سے اس وقت تک اسے صرف زوف ایمان قرار دیا جائے گا فاق نہیں قرار دیا جائے البتہ جہاں اب عزت نفس آتی ہے انسان کو کہ جو آمادہ کرتی ہے کہ کیوں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہو سب کے سامنے سبکی ہوتی ہے کیوں نہیں چھوٹی سی بات ہے معمولی سی بات ہے جھوٹا بہانہ بناو اور اپنی عزت کو بچانو لہذا آپ جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے بری کرنے اور بچانے کی کوشش کرنا جہاں یہ شروع ہوا اب نفاق کا مرض جو ہے اس کا آغاز ہوگی اب یہ ہے نفاق کی پہلی سٹیج قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ علی عمران سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں پہلے تین سال دو سال لہذا ان میں کوشش یہ نظر آتی ہے آیات قرآنی میں کہ جیسے انہیں متنبع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی تمہارا مرض ابتدائی سٹیج میں ہے اب بھی متنبع ہو جاؤ باز آ جاؤ اپنی اصلاح کر لو اپنی غلطی جو ہے اس کو پہچان لو اپنے اس روگ اور بیماری جو ہے اس کی تشخیص کر لو اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں رجوع کرو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں نفاق کا مضموع بڑا کھل کر بیان ہوا لیکن لفظ منافق نہیں آیا لفظ نفاق نہیں آیا بلکہ صرف ابھی ایک مرض فی قلوبہم مرض فضادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ البتہ جیسے جیسے بات آگے چلی سورہ احضاب اور سورہ نسا میں بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے اب منافقت کے بارے پھر سورہ توبہ جو ہے وہ گویا کہ نقطہ اروج ہے اس مرض نفاق کی جو آخری منزل ہے اس کا بیان اور جو آخری ہلاکت خیزی ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ توبہ میں ہے یہ جو سورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سورہ حدیق جو ہے اس میں ابتدائی جو آیات ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس میں وضاحت آئی ہے اس مرض نفاق کی اور اس کے تدریجی مراحل کی بہرحال پہلا مرحلہ سمجھ لیجئے کہ جھوٹا بہانہ اب بار بار جب انسان جھوٹا بہانہ بناتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے میرا اعتبار اب اٹھ گیا ہے لوگ کو شک اور شبے کے نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں کہ کیا وجہ ہے انہی کو ہر وقت عزق لاحق ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہ جب مرحلہ آتا ہے جب پکارہ ہوتی ہے تو انہیں کوئی نے کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اس جو بھی اعتبار کی کمی ہو گئی ہے یا اعتبار اٹھ گیا ہے اس کی تلافی کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کرتا ہے خدا کی قسم ہے اللہ گواہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صدفیصد درست ہے اس سے آگے کی سٹیج جو ہے وہ پھر بہت ہی دور کی بات ہے ظلنا ظلالم بعیدہ کہ ان میں ایک جنل آٹھ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے خام خواہ ایک مصیبت قدم قدم پر امتحان قدم قدم پر آزمائش یفتنون فی قل عامم مرتن او مرتین ہر سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کوئی نہ کوئی کڑی آزمائش کا وقت آ جاتا ہے فوج کشی ہو رہی ہے فلاں ضرورت ہے اب ناؤ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو یا یہ کہ نکلو میدان میں میدان جنگ میں نقد جان ہتیلی پر رکھ کر اور یہ لوگ جو ہیں جو وہ مومنین صادقین تھے ان پر انہیں غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ ہر وقت گویا کہ تیار بیٹھے ہیں قبر کسے ہوئے جب پکارا جاتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر سب لوگ بیٹھے رہ جائیں تو پھر ان کے بھی پردہ جو ہے ان کے نفاق کا چاک نہ ہو لیکن جب کچھ لوگ تو اس قیفیت سے ہوں اس کے ساتھ جو ہے حرکت کریں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راہت تنصیحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوص کی کچھ لوگ تو اس شان کے ساتھ جو ہے ادھر پکار آئی اور ادھر لبیک اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے تو اب انہیں غصہ آتا ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے پاگل ہو گئے ہیں بے وقوف ہو گئے ہیں انہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال ہی نہیں رہا ہے اپنے بیوی بچوں کا کوئی دھیان نہیں رہا انہیں یہ لوگ تو فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں اس کے لیے وہ نفع آیا ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے بندو ایمان لاؤ بھلے آدمیوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں دیکھو تم وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی بال بچے ہیں ان کے بھی لیے دقت اور تکلیف اگر ہے دھوپ میں سفر کرنے کی تو انہیں بھی دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے تو کیوں نہیں آگے بڑھتے ہیں ان کی طرح جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے بھلے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں یہ تو احمق ہے انہیں تو اپنے دفعہ نقصان کا خیال نہیں رہا ہے ہم تو بچ بچ کر چلیں گے اور ہم تدبر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ جوش جوش میں ہوش کھونے والے لوگ ہیں غرہا اولائے دینوہم ان کے تو دین نے ان کی مت مار دی یہ سٹیج ہے جس میں ایک طرح کی عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے اور یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج آخری سٹیج جس سے پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں آج جو بات میں اضافی طور پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سٹیج پر آ کر ہو سکتا ہے کہ یہ غیر شعوری نفاق اب شعوری نفاق بھی بن جائے اگرچہ اس کا امکان ہے کہ اس سٹیج پر بھی وہ جو میں لفظ استعمال کر رہا تھا وینیر کہ جیسے لکڑی کی چوکٹ ہو اور اسے دیمک لگ گئی ہو تو دیمک کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ اندر ہی اندر بڑھتی جاتی ہے چوکٹ کو اندر سے چٹ کرتی جاتی ہے لیکن اوپر ایک لکڑی کی تہہ جو ہے چھوڑ دیتی ہے تاکہ نظر نائے دیکھنے والوں کو وہ ایک وینیر سا لگا رہ جاتا ہے اتنا شعور اس میں بھی ہے ورنہ اگر کوئی سراخ ہو گئے تو پھر فورا نظر آ جائے گا اور فورا اس کا کوئی لے کوئی بداوہ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اور یہی قرین قیاس ہے کہ آخر وقت تک ان کے دلوں میں وہ کچھ نہ کچھ زوم موجود رہے کہ ہم مسلم ہیں ہم مسلم ہیں لیکن ہم سمجھدار مسلم ہیں ہم باشعور مسلم ہیں ہم دائیں بائیں دیکھ کر چلنے والے ہیں ہم تدبر کے ساتھ کام کرنے والے ہیں یہ لوگ جو ہیں بلکل اندھے بہرے ہو کر اور بلکل جذبات کے اندر آ کر نفع نقصان کو بلکل بالائے تاک رکھ کر شکست و فتح سے بلکل لا تعلق ہو کر میدان میں کود پڑتے ہیں تو یہ تو در حقیقت صحیح معاملہ نہیں ہے رہنما کے بارے میں بھی یا قائد کے بارے میں بھی اب ظاہر بات ہے کہ احضرین میں رکھی ہے کہ چونکہ میں اس کو اصولاً بیان کر رہا ہوں اس وقت جو رہنما اور قائد تھے وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے آئندہ جب کبھی بھی یہ دعوت اٹھے گی تو کوئی غیر نبی ہوگا کوئی امتی ہوگا وہی اس دعوت کا دعائی بن کر آئے گا وہی قائد ہوگا زیادہ گمان کا امکان رہے گا کہ یہ جو ہے ان کا ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے میں جو کچھ سمجھ رہا ہوں وہ خود اس تحریک کی مسلحت میں ہے اس دعوت کی مسلحت میں ہے یہ بڑی تیز غوی کے ساتھ چل رہے ہیں یہ بڑے جوش کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح یہ پوری تحریک کا ہماری اس پوری جد و جہد کا بیڑا غرق کرا لیں تو میں تو در حقیقت ان کی بہی خواہی خود قائد کی بھی بہی خواہی خود اس تحریک کی بھی مسلحت ہے جس کے پیش نظر میں یہ سہج چلنے کا مشورہ دے رہا ہوں آرام کے ساتھ اور دائیں بائیں دیکھ کر چلنے کا مشورہ دے رہا ہوں تو اس بات کو ذہن نشین رکھئے میرا جہاں تک اندازہ ہے اس وقت بھی اکثر و بیشتر منافقین اس تیسری سٹیج کو پہنچ جانے کے باوجود بھی شعوری منافق نہیں تھے بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم سمجھدار ہیں ہم مسلحت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تدبیر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جوش و خروش کے اندر خود اس دعوت اور اس تحریک کے لیے خطرات مول لے رہے ہیں البتہ اس کا امکان موجود ہے کہ اس آخری سٹیج پر پہنچنے والے وہ غیر شعوری منافق ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگ شعوری منافق بھی ہو گئے ہیں اس کی مسلح نے ایک بڑی لطیف سے مثال قرآن میں آتی ہے یہ منافق جب آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فقریں چشت کرتے تھے یوں سمجھئے کہ اس تیسری سٹیج کے بھی ہماری میڈیکل کی اس طرح موری بند کیسز یعنی بالکل موت کے قریب ہلاکت کے قریب جو آگئے وہ تیسری سٹیج کے بھی آخری ظاہر بات ہے یہ تین بڑی بڑی سٹیجز ہم نے کی ہیں لیکن اس میں بھی جو آخری سٹیج اس کو ذہن میں رکھیے تو وہ آ کر عام اہل ایمان پر فقریں چشت کرنا تو معمول تھا ہی وہ حضور کو بھی اپنے تنز اور استہزا کا اور تمسخر کا حدف بنا لیتے تھے آئے اور کہا السلام علیکم آپ پر موت ہو موت واقع ہو جائے اب دل میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو بڑی توہین کیم کی اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم پر تو فوراں عذاب آ جانا چاہیے تھا اور نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نہیں ہے یا ہم مغالطے میں رہے دھوکے میں رہے یا جیسے رائینہ رائینہ کی مجال رائینہ ایک مجلسی لفظ تھا وہ کہتے تھے آ کر عام مسلمان کہتے تھے جیسے مجلس میں ہوتا ہے آپ بھی کہتے ہیں کسی شخص نے ایک بات کی خاص طور پر ایک محسل میں آپ کو توجہ نہیں تھے یا بات آپ کے کانوں تک نہیں آئی آپ فرماتے ہیں مجھے ذرا دوبارہ بتا دیجئے پارڈن می یا یہ کہ ذرا توجہ فرمائیے دوبارہ ارشاد فرما دیجئے ذرا ہمارا لحاظ کیجئے تو ایک لفظ تھا رائینہ ذرا ہماری رعایت کیجئے وہ اس کو کہتے تھے رائینہ اے ہمارے چرواہے پھر دل میں کہتے تھے کہ اللہ تعالی لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُول یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں آزاد کیوں نہیں دے رہا اللہ عذاب نہیں دے رہا اللہ اپنے نبی کی توہین کیسے گبارہ کر رہا ہے نبی تو نہیں سمجھ رہے یا نبی نے سمجھا بھی ہے تو ہم نے عذر کر دیا کہ ہم نے تو رائینہ کہا تھا یہ لوگ خامخواہ آپ کو حضور خامخواہ غصہ دلا رہے ہیں یا عام مسلمانوں سے کہا کہ اپنے کانوں کے محل ذرا نکلوا کے بیٹھا کیجئے یا ہم کہہ کچھ رہے ہیں آپ نے سمجھا کچھ ہے ہم نے رائینہ کہا آپ رائینہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اسلام علیکم کہا تھا آپ نے خامخواہ اسلام علیکم سمجھ لیا تو یہ آپ کے اپنے دل کی بات ہے آپ کے اپنے جو دل میں ہے وہ در حقیقت آپ کے کانوں نے سنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس طرح اہل ایمان کی زبانیں تو بند کر سکتے تھے ان کے دل کے اندر تو یہ تھا نا کہ ہم نے رائینہ ہی کہا تھا ہم نے اسلام علیکم ہی کہا تھا اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا ہماری زبان پر فالج کیوں نہیں پڑ گیا لقوہ کیوں نہیں ہو گئے اللہ تعالیٰ تو قادر تھا اس پر کہ وہ فوراں جو ہے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دیتا اب اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقی رسول نہیں ہے کچھ ہمیں ہی دھوکہ ہوا ہے ہمیں ہی کوئی غلطی لگی رہی ہے اب تک یہ تدریجن میں یہ ساری باتیں اس لئے آپ کے ساتھ نے عرض کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے اندر کا وہ نفسیاتی اتار چڑھاؤ ایک باہر کا انسان کا طرز عمل ہے ایک اندر جو اس کے چکی چلتی رہتی ہے نفسیاتی اس کے عمل اور رد عمل اور سوچ بچار ایک خیال پھر اس کا ایک جوابی خیال وہ تھیسس اور انٹی تھیسس اور سنتیسس کا عمل جو ہے انسان کے باطن میں اسلسل جاری رہتا ہے جب تک یہ باطنی کیفیت سامنے نہ ہو اس مرض نفاق کی اصل حقیقت منکشف نہیں ہو سکتی تو آج جس بات کا میں نے اضافہ کیا اسی کے لئے میں نے یہ وقت لیا جو پھر ساری بات اجمالت دورانی پڑی وہ یہ ہے کہ یہ غیر شعوری نفاق بھی اپنی آخری سٹیج پر پہنچ کر شعوری نفاق کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن یہ شعب کیسز انتہائی جو چوٹی کے منافق ہو باقی جو مین بلک ہے منافقین کا ان کی اکثریت جو ہے وہ رہے گی اسی طرح کے غیر شعوری منافق کہ انہیں اپنے نفاق کا علم نہیں ہوگا شعور نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آج کے اس رکوع میں بھی جو ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو الفاظ ملیں گے لا یفقہون لا یعلمون ولیکن المنافقین لا یفقہون ولیکن المنافقین لا یعلمون اور جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے وما یشعرون ولیکن لا یشعرون ولیکن لا یعلمون معلوم یہ ہوا کہ وہ شعور اور فہم یہ در حقیقت انہیں حاصل نہیں تھا وہ اپنے آپ کو مخلص بھی سمجھتے تھے صرف یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کے اوپر پردے ڈال رہے تھے وہ پردہ ڈالنا ابتدان صرف جھوٹے بہانے سے ہے اس کے بعد جھوٹی قسموں سے ہیں اور یہ بات آگے بڑھ کر عزت نفس جو ہے انہیں آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس پر بڑھتے چلے جائیں اور پھر آخری سٹیج وہ ہے کہ ان کے دلوں میں مومنین صادقین کے لیے بھی عداوت اور دشمنی اور بغض اور ان پر جھنجلاہت اور غصہ اور خاص طور پر جو قائد ہے اور اس وقت وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بغض یہ پیدا ہو جاتا یہ پھر آخری سٹیج ہے جس کے بارے میں میں نے ارس کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر شعوری اور غیر شعوری نفاق ایک امکان ہے کہ مل جائیں یہ میں نے چند باتیں آج دہرادی ہیں ایک بات اور ارس کر دوں اگر چل دشاں مجھے ہو رہا آئے کہ ہمارا سلسلوار درست جو ہے پھر بہت کم آگے بڑھ سکے گا آج میں نے ایک ایمان کی حقیقت کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ جو شخص قانونن مسلم ہے اس کے باطن کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں یا تو مصبت طور پر ایمان بھی ہے اور ایمان کے درجات پھر بے شمار ہیں پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور پلس انفینٹی انتہا تک جس کی کہ کوئی حد نہیں پلس انفینٹی پر انبیاء اور رسل کو رکھ لیجئے اس کے بہت قریب ہوں گے صدقین پھر یہ کہ شہداء اور صالحین مومنین مومنین صادقین ان میں پھر حفظ براتب ہے گر حفظ براتب نہ کنی زندقی تو پلس ون سے پلس انفینٹی تک یہ ہے ایمان کے درجات مصبت ویلیو ہے ایمان ایک ہے منفی ویلیو نفاق مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور مائنس انفینٹی اب ابو بکر صدیق کے مقابلے میں ادھر رکھئے عبداللہ ابن عبید رئیس المنافقین اب منطقی طور پر بھی اور ریاضی کے ایک تقاضے کے طور پر بھی کوئی ایک درمیان میں جگہ آئے گی زیرو لیول پلس ون اور مائنس ون کے درمیان زیرو ہیں نہ پلس ہے نہ مائنس ہے تو یہ تین کیسیات ذہن میں رکھئے باطنی طور پر یا زیرو ہوگا نہ ایمان نہ نفاق یا ایمان ہوگا یا نفاق ہوگا یہ تین شکلیں ہیں جو بات آج اس میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس بحث سے مطالق وہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا معاشرہ ہو جیسا ہمارا ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہے تحریک نہیں ہے دین کے لیے بس ایک کمیونٹی بن گئے ہمیں قوم بن گئے مسلمان ہیں کچھ شاعر ہیں کچھ ہماری علامات ہیں کچھ ہمارا ایک قومی عقائد کا ایک مجموعہ ہے وہ ہمارا ایک طرح کا نسلی عقائد ہے ریشیل کرید ہے ہمارا اس میں تو یہ معاملہ درمیان ہی کا اکثر و بیشتر رہتا ہے بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں مصبت ایمان کی دولت نصیب ہو اور بہت کم ہوں گے جو منفی طور پر نفاق میں جائیں اس لیے کہ حرکت ہے ہی نہیں آزوائش ہے ہی نہیں کوئی ابتلاہ ہے ہی نہیں لیکن جہاں حرکت ہوگی تحریک ہوگی اب وہاں معاملہ جو ہے یہ درمیانی سٹیسس والا نہیں ہو سکتا اب یا تو آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے یا تو دعوت آپ نے قبول کی ہے انقلابی دعوت اب آگے بڑھو آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو اس میں کیا ہوگا آگے بڑھیں گے جتنی قربانی دیں گے جتنی محنت کریں گے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مَا زَادَهُمْ اِلَّا اِمَانَمْ مَتَسْلِيمًا اب یہ سٹیسس نہیں ہوگا جمود نہیں ہوگا بلکہ حرکت کی وجہ سے اب یا ادھر یا ادھر جتنا مومنٹم تیز ہوگا اس حرکت کا اور تحریک کا اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ دیفرنسیشن ہوتی چلی جائے گی اور یا پیش قدمی ہوگی پیش قدمی ہوگی تو پلس ون پلس ٹو ایمان میں اضافہ ہوگا جتنی انسان قربانی دیتا ہے جتنا انفاق کرتا ہے جتنی محنت کرتا ہے جتنی مشقت کرتا ہے جتنے تانے پڑھتے ہیں اس پر جتنا استحضا وہ جھیلتا ہے یا پھر جسمانی کوئی کوفت اور عذیت برداشت کرتا ہے اتنا ہی اس کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی جو بھی مرحلہ آزمائش کا آیا قرآن کی گواہی یہ ہے کہ جب وہ اس میں ثابت قدم رہے ان کا ایمان اور ان کا اسلام بڑھ گیا وہ جو پوجی تھی ایمان کی اس میں اضافہ ہوا اور یا پھر یہ کہ پسپائی ہوگی اور پسپائی اگر ہوئی ہے تو وہ عمل جو میں نے گنوایا اس تفصیل کے ساتھ اب وہ جو ہے وہ حرکت شروع ہو جائے گی وہی جھوٹے بہانے پھر جھوٹی قسمیں پھر جنجلاہٹ پھر مومنینِ صادقین پر غصہ بالخصوص قائد پر اس کے اوپر ترہ ترہ سے الزامات آئیت کرنے کی کوشش کرنا تاکہ کسی طرح اس رفتار کو کم کیا جائے اس لیے کہ اس رفتار ہی نے تو آزمائش پیدا کی ہے اگر سٹیسس ہو جمعود ہو تو کوئی آزمائش نہیں کوئی دقت نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی مرحلہ نہیں آرام سے گزرتی ہے لیکن جب آزمائش آئی اسی نے تو زیادہ نمائع کر دیا ہے سائیملٹینیس کنٹراست ہے کہ جو ایمان اور نفاق کے فرق کو اب نمائع تر کرتا چلا جا رہا ہے لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت آج جو بھی ایک عرب مسلمان دنیا میں ہیں ان کی ایک عظیم اقصریت زیرو لیول پر زندگی گزار رہی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف میں آپ کے توجہ منعطف کرا رہا ہوں ورنہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ منافق ہے منافق نہیں ہے بے عمل ہے فاسق ہے فاجر ہے وہ سب ہیں لیکن منافق نہیں ہے ہاں اگر حرکت میں آئیں گے کسی تحریک سے مابستہ ہو جائیں گے پھر یہ زیرو ریول ممکن نہیں ہوگا پھر یہ آئیدر یا ادھر دو میں سے ایک راستہ جو ہے لازم من اختیار کرنا پڑے گا یا آگے پیش قدمی ہوگی یا پیش پسپائی ہوگی جب تک حرکت نہیں ہے تحریک نہیں ہے کوئی انقلابی جد و جہد نہیں ہے اس وقت تک یہ زیرو لیول برقرار رہ سکتا ہے کہ نہ وہ ایمان ہو مصبت طور پر متحقق اور نہ ہی منفی طور پر نفاق ہو یہ میں نے بارہا سورہ حجرات کی آیاء مبارکہ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اتعاد قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تاہم اگر تم اتعاد کرتے رہو گے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَا اللہ تمہارے عمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا اب یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے ایک بہت بڑے عالم دین سے ایک مرتبہ ہم ایک ہی مسجد میں موت تقیفتیں میری گفتگو ہو رہی تھی اور وہ مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ یہ منافقین کا ذکر آئے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور تم مومن نہیں ہو میں نے ان سے کہا کہ جب اسی آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو کے اندر کمی نہیں کرے گا یہ چیز انہیں نفاف سے بری کر رہی ہے منافق کا تو کوئی عمل کوئی نیکی جو ہے اللہ کیا قبول نہیں اب ایک طرف دو اسلوب ہیں جس میں اس آیت میں ایمان کی نفی کی گئی ہے ان لوگوں کی لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا دوسری طرف ان کے اعمال اگر اطاعت وہ کریں گے تو قبول کیے جا رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے معبین ایک زیرو یہی وہ آیت تھی جس سے کہ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا اور اس گراف کے حوالے سے میں نے اس بات کو سمجھانا شروع کیا عجیب بات یہ ہوئی کہ اس اعتقاف میں جبکہ ہم یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے ایک عالم دین انہیں جب معلوم ہوا کہ ہم دونوں اعتقاف میں ہیں انہوں نے اپنے طالب المشاگرد کے ہاتھ ایک کتاب بھیجی امام ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ کتاب الایمان کہ معلوم ہوا کہ آپ لوگ اعتقاف میں تو یہ کتاب بھیجی ہے مطالعہ کیجئے گا اور اچانک میں نے جو کھولا اس کو تو بالکل اسی آیت کی بحث سامنے تھی اور وہاں امام ابن تیمیہ کا وہی موقف سامنے آیا جو میرا تھا تو ان عالم دین نے بھی پھر تسلیم کیا اور بہت ہی بہرحال ایک تاثر کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت عطا کر دی تو یہ میں اس کے حوالے سے آج میں نے اضافہ کرنا چاہا ہے ورنہ یہ تو سورہ حجرات کے درس میں بارہ بات آئی ہے لیکن آج یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ کیفیت عارضی کیفیت ہے اب اگر اطاعت کرے گا انسان تو ایمان پیدا ہوگا اطاعت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے جہاد سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور قربانیوں سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور اگر نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ زیرو کے لیول پر رہے گا اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پھر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے اور یہ عمل جو ہے یہ عام معاشرے کے اندر تو بہت ہی سلو رہے گا اس زیرو لیول کے اوپر برقرار رہنے کا کافی امکان ہے لیکن جہاں حرکت ہو جائے جہاں ایک تحریک کی شکل ہو جہاں ایک ٹیمپو ہو اس مومنٹ کا وہاں پھر یہ درمیانی شکل زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی یا ایدھر یا ادھر انسان کو جانا پڑے گا ان کے بعد اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا ہم سلسلے بار مطالعہ شروع کریں فرمایا اذا جاک المنافقون پھر یاد آیا دو باتیں نوٹ کر لیجئے سلسلہ سور جو ہے سورتوں کا یہ سلسلہ اس میں ایک جوڑا وہ جو سورہ صف اور سورہ جمعہ کا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ پھر ایک جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابون اس جوڑے کو یوں سمجھئے کہ نفاق منفی ہے ایک نویت اور مصبت حقیقت ایمان ہے ایمان کے مقابلے میں دو لفظ آئیں گے ایک ایمان کے مقابلے میں لفظ کفر آئے گا مومن کافر اور ایک ایمان کے مقابلے میں لفظ نفاق آئے گا جو مسلمان ہے وہ اگر مومن ہے تو ہو المطلوب اور نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں نفاق موجود ہو تو ایمان کے مقابلے میں دو شکلیں آئیں قانونی سطح پر کفر باطنی سطح پر نفاق یہاں پر چونکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا بارہا کہ ان صورتوں میں کفار سے خطاب ہے ہی نہیں ان میں تو امت مسلمہ سے خطاب ہے مسلمانوں سے خطاب ہے تو یہاں پر یہ جوڑا جو ہے نفاق سورہ منافقون میں اور ایمان اور اس کے سمرات اس کے نتائج یہ سورہ تغابن میں ان کو جوڑ دیا گیا ہے اچھا اس میں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ مصبت بات یعنی ان ایمان پر جو مشتمل ہے سورہ تغابن وہ پہلے آتی اور منفی حقیقت جو منافقون کا معاملہ ہے وہ بعد میں آتا لیکن چونکہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مضمون جو ہے وہ ہے تحریک حرکت جہاد قتال اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپانا لہذا اس کے ساتھ متصل رکھا ہے اس سورہ مبارکہ کو کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یا تو اللہ کی راہ میں آگے بڑھو گے جہاد اور قتال اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن مندھن لگانے کا معاملہ اور اگر نہیں تو پھر وہ اس کا جو نقد اس دنیا کے اندر جو صدا ملے گی وہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت پونجی بھی اگر ایمان کی تمہارے پاس ہے وہ برف کے معنی پگھلتی چلی جائے گی اور تم اندر سے کھوکلے ہو جاؤ گے اندر سے کافر ہو جاؤ گے چاہے ظاہری طور پر وہ ونیر باقی رہے اور تم قانونی اعتبار سے مسلمان رہو چنانچہ یہ مضمون جو ہے اس جوڑے کے ساتھ ملک کر دیا گیا اور ایک بات اور نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے جمع کی نماز میں بھی اور جمع کے دن فجر کی نماز میں بھی فجر میں عام طور پر جمع کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ حامی مسجدہ نہیں سورہ علی فلامی مسجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورت الدہر کبھی کبھی پہلی رکعت میں سورہ جمع اور دوسری میں یہ سورہ منافقون اسی طرح کبھی کبھی ان کو آپ جمع کرتے تھے این جمع کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ جمع اور دوسری رکعت میں یہ سورہ منافقون اگرچہ جمع کی نماز میں اکثر اور بیش طرح کا معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورت العالی اور دوسری میں سورت الغاشیہ لیکن فجر میں بھی اور جمع کی نماز میں بھی کبھی کبھی آپ ان دو صورتوں کو جمع کر لیتے تھے کہ پہلی رکت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکت میں سورہ منافقوں اب چلیے اذا جاک المنافقون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَلَ رَسُولُ اللَّهِ وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَلَ رَسُولُ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں بلکہ میں اس کی ترجمانی یوں کیا کرتا ہوں اور وہ الفاظ مجھے پسند ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کس کو بالو ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اب اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلے لفظ منافق کو سمجھ لیجئے یہ منافق کا لفظ کہاں سے بنا ہے لفظی اور لغوی بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اس کا دیکھئے منافق مجاہد کے وزن پر ہے اس کا مصدر ہے منافقت یا منافقہ عربی میں منافقہ کہیں گے بابِ مُفَعَلَة مُجَاهَدَا مُقَاتَلَا مُبَاحَسَا یہ تو ہم اردو میں پھر ہے کو تے بنا دیتے ہیں اور عربی میں بھی اگر جوڑا جائے گا آگے تو تے ہی سمجھ جائے گی لیکن یہ کہ اگر آپ وقت کریں گے تو مُجَاهَدَت نہیں کہتے مُجَاهَدَا مُقَاتَلَت نہیں کہتے مُقَاتَلَة اسی طرح مُنَافَقَت نہیں کہیں گے مُنَافَقَة لیکن اردو میں ہم اس کو اس حقل میں بولتے ہیں مُنَافَقَت تو یہ ہے بابِ مُفَالَة کا مصدر اور بابِ مُفَالَة کا ایک مصدر جو ہے وہ سیال کے وزن پر بھی آتا ہے مُجَاهَدَا اور جِحَاد مُقَاتَلَة اور قِتَال اسی طرح مُنَافَقَة اور نِفَاق یہ دونوں مصدر ہیں بابِ مُفَالَة سے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بنیاد کہاں سے آئی اس لفظ کی عربی زبان میں نفقن کہتے ہیں سرنگ کو زیر زمین راستہ نفق قرآن مجید میں بھی یہ سورہ انام میں لفظ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ اے نبی اگر آپ پر ان کفار کا انکار جو ہے بہتی شاخ گذر رہا ہے وَإِنْ كَانَ قَبْرَ عَلَيْكَ اِعْرَازُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَانْ تَبْتَغْيَا نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی دکھاؤ موجزہ دکھاؤ تو اے نبی ہماری حکمت میں تو موجزہ دکھانا اور ان کا مطالبہ ماننا جو ہے وہ نہیں ہے ہم تو نہیں دکھائیں گے اب اگر آپ بہت پریشان ہو گئے ہیں مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ تو اگر آپ کے اندر قدرت ہے تو آپ کہیں زمین میں سرنگ لگا لے آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے اور کہیں سے اگر کوئی موجزہ نہ سکتے ہو تو لے آئیں یہ آیت بڑی بظاہر لفظاً بڑی سخت آیت ہے قرآن مجید کی حضور سے خطاب میں یہاں بڑی سختی ہے بظاہر اگرچہ ایک اصول ذہن میں رکھئے کہ اس قسم کے معاملات میں بظاہر سختی ہوتی ہے حضور کی طرف لیکن اصل سختی ہوتی ہے کفار پر کہ ان کی طرف روح سخون ان کی جانب ہے اگر تے خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن لفظی ترجمے میں تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں الفاظ کی رعایت کرنی پڑے گی تو نفع ان کہتے ہیں سرنگ کو اب یہ سرنگ کیا ہوتی اس کو ذہن میں رکھئے عام طور پر پرانے جو محل ہوتے تھے یا قلع ہوتے تھے ان سے تحفظ کے لیے کسی کرائیسس میں اور کسی خطوے کے وقت میں بچ نکلنے کا یہ ایک مخفی راستہ ہوتا تھا فرض کیجئے کہ غنیم جو ہے قلعے کے اوپر اب قابض ہو رہا ہے آپ کے ریزسٹنس جو ہے بالکل جواب دے گئی ہے تو قلعے دار ہے یا بادشاہ ہے آخر اس کو نکلنے کے لیے دروازوں پر تو اب دشمن ہے تو یہ سرنگے ہوتی تھی کہ زیر زمین کو راستہ ہے دور کہیں جا کے بیابان میں وہ نکل گیا ہے تو ادھر سے وہ نکل بھاگتے تھے اس کو ذہن میں رکھیے اس کی وجہ ہے کیوں میں نے اس کی وضاحت کی تو سرنگ عموماً دنیا میں اس طرح کے کسی بوقعے کے لیے ایک حفاظت اور تحفظ کے ذریعے کے طور پر کھو دی جاتی تھی اب آگے چلیے عربی زبان میں نافقہ کہتے ہیں گوہ کے بل کو جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کیا تھا آج بھی ارز کیا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی شعور دے رکھا ہے تو حیوانات کو بڑا شعور اللہ نے عطا فرمایا ہے گوہ اپنے حفاظت کے لیے اپنا بل بناتا ہے زمین میں خوہ کی شکل میں لیکن اس کے دو دروازے رکھتا ہے دو مو رکھتا ہے شکاری کتوں کے ذریعے سے گوہ کا شکار کیا جاتا تھا اگر کتے نے ادھر سے کوئی داخل ہونے کی کوشش کی ہے تو وہ گوہ ادھر سے نکل کر بھاگ جاتی تھی اگر ادھر سے اسے اندیشہ ہوتا تھا تو ادھر سے نکل جاتی تھی یہ وہی سرنگ کی شکل ہے اور یہاں بھی وہی تحفظ جو ہے وہ پیش نظر ہے بچاؤ کے لیے یہ دو دروازے یا دو راستے بنا لینا تو نفقن اور نافقہ اس سے منافقت منافقہ اور نفاق یہ مصدر بنا اور اس سے اس میں فائل ہے منافق اب یہاں سے دو باتیں سمجھ لیجئے ایک تو جیسے سرنگ کے دو دروازے ہوں گے اور گوہ کے بلکے دو موہیں اسی طرح منافق کا معاملہ یہ ہے کہ دو موہ انسان ہے جب وہ اہل ایمان کے پاس آتا تھا تو کہتا تھا کہ ہم مسلمان محمی مسلمان ہیں جیسے کہ میں نے ابھی جو آیات پڑھی تھی پہلی رکعت میں چونکہ وہ تحفظ ان کے پیش نظر تھا بچنا ہے اب ظاہر بات ہے جب کفر اور باطل کی کفر کی اور حق کی کشمکش ہو رہی ہے حق و باطل کی کفر اور ایمان کی تو اس چکی کے دو پارٹ کے اندر آ گئے ہیں لوگ اس میں سے جو تو کمیٹڈ ہیں ہرچے بادہ باد تو وہ تو گویا کہ خوشدلی کے ساتھ آمادہ ہیں اللہ تعالی ہماری جانوں کا حدیعہ قبول فرمائے اور ہمیں شہادت کی موت عطا کر دے کامیابی ہی کامیابی ہی جنہیں وہ تحفظ درکار ہیں جو بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں جو جان کی بازی لگانے کو تیار نہیں اب وہ کوشش کرتے تھے کہ ذرا کچھ نہ کچھ جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں not to keep all your eggs in one basket اگر ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے ہیں کئی ٹوکری گری یا اس کے اوپر کوئی حادثہ وہ سب ٹوٹ جائیں گے تخصیم کر کے رکھو تو وہ یہ کرتے تھے کہ اہل ایمان کے ساتھ بھی جڑے رہو ملے رہو اور کچھ نہ کچھ اپنے good offices برقرار رکھو ان کافروں کے ساتھ بھی کیا پتہ اوٹ کس کروٹ بیٹھ جائے کس کو فتح حاصل ہو جائے لہذا یہ نہیں کہ منقطع ہو جاؤ بالکل اور یک سو ہو جاؤ اور یک طرف ہو جاؤ بلکہ یہ ہے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ اپنا معاملہ رکھو جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے مزم زبینہ بینا ذالک سورہ نساء میں لا آئلہ آؤولائے ولا آئلہ آؤولائے کچھ ادھر بھی رکھو کچھ ادھر بھی رکھو نتیجہ کیا ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ لا آئلہ آؤولائے ولا آئلہ آؤولائے لیکن ظاہر بات ہے کہ منافق کے پھر یہ دو رخ ہو گئے جس طرح کہ سرنگ کے دو دروازے اور گوہ کے بل کے دو موہ ہیں اسی طرح منافق کے بھی یہ دو فیسز ہیں اسی لیے ہمارے ہاں عام طور پر دو غلے قسم کے لوگوں کے لیے یہ لفظ دستماز ہوتا ہے جن کے کئی فیسز ہیں کہیں ایک سوسائیٹی میں ایک مجلس میں ہیں تو ان کا کچھ اور رخ سامنے آتا ہے اور کسی دوسری مجلس میں آگئے ہیں کچھ اور لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کچھ اور انداز سامنے آتا ہے تو یہ بھی در حقیقت ایک طرح سے وہ مشابہت رکھتا ہے اسی معاملے کے ساتھ لہذا ایسے لوگوں پر بھی لفظ نفاق کا استعارتاً اطلاق ہو جاتا ہے تو اب اس لفظ کو آپ نے سمجھ لیا اور اصل شہر کیا تھی؟ تحفظ وہ سرنگ بھی کھو دی جاتی تھی حفاظت کے لیے اور یہ نافقہ جو گوہ کا بل ہے یہ بھی اپنی حفاظت کے لیے لہذا ان کا جو اصل مادہ تھا جان اور مال بچانا جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ وہ بیچارے کسی غلطی سے گھستو گئے اس گلی میں آ گئے سمجھے نہیں تھے بات کہ یہاں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یا سمجھے تھے تو نظری طور پر سمجھے تھے ابھی وہ تلخ حقیقت ایک واقعہ بن کر سامنے نہیں آئی تھی لہذا مضبضب ہو کر رہ گئے ہیں متردد ہو کر رہ گئے ہیں ان کو اب تحفظ کے لیے انہوں نے یہ کردار اختیار کیا ہے اذا جاکا المنافقون قانو نشہدو انکا لرسول اللہ آتے تھے حضور کے پاس تو کہتے تھے کہ ہم گواہ ہیں حضور بلکل ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کوتاہی جو بھی ہے یا کسی نے کوئی ہمارے بارے میں غلط ریپورٹ آپ کو دے دی ہے یہ جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں یہ یا تو نا سمجھ ہیں یا فتنہ اٹھانے والے لوگ ہیں خامخواہ ہماری غلط ریپورٹیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں خدا کی قسم یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا آئے گا آج ہی کے درس میں انشاءاللہ اس کی مثال بھی آ جائے گی تو اس موقع پر اب ظاہر بات ہے کہ انہیں حضور کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر کہنا پڑتا تھا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں ٹھیک ہے کبھی ہمیں آپ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے اب یہ تو اظہار رائے کی بات ہے اختلاف تو ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے ہم نے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں پھر میں عرض کروں گا اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس بات کو کہ آپ اس کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافر جھوٹے اب یہ جھوٹ جان بوجھ کر بول میں ہیں اب دیکھیں کذب کا لفظ جو ہے وہ دولوں کیفیات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ جان بوجھ کر کہہ رہے ہو کسی شے کا اقرار کر رہے ہو جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے محض خلافِ واقعہ بات کو بھی کذب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے واقعہ یہ نہیں ہے خلافِ واقعہ بات ہے حقیقت میں ان کے دل میں وہ یقین موجود نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا جہاں بھی نفاق کا تذکرہ آئے گا اس جھوٹ کے لفظ کو آپ ہمیشہ موجود پائیں گے ان احادیث میں بھی اذا حدسا کذبا و اذا وعدا اخلفا و اذا اتومنا خانا یا اذا حدسا کذبا و اذا وعدا اخلفا و اذا اتومنا خانا و اذا خاسما خجرا تو اب یہ جہاں بھی دیکھیں گے لفظ کس پہلے آئے گا سورہ بقرہ کے بھی دوسرے حکومے لفظ کس پہلے آیا ہے جو فرمایا گیا کہ فی قلوبہ برد فضادہم اللہ برد و لہم عذاب العلیم بما کانو یکزبون وہی لفظ کس جو ہے اس آیت میں آگیا دوسری سٹیئی میں نے ارس کی تھی کہ جھوٹی قسم اتخذو ایمانہم جنتا انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالیں بنا لیا ہے ڈھال کس بات کی آپ غور کیجئے کہ کافر تو وہ تھے نہیں اسلام کی تو ان کو پروٹیکشن حاصل ہے قانون ان تو مسلمان ہیں اب کس چیز کے لیے ڈھال بنایا اس کے لیے لفظ نوٹ کر لیجئے جماعتی احتساب جب ایک تحریک ہے ایک جماعتی نظم ہے آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے اگر آپ ایمان کے مدعی ہیں آپ کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہوگی نکلنا ہوگا اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اتنا کڑا وقت آگیا ہے ایمان پر اور اللہ کے دیم پر اب آپ کو اپنے تجوریوں کے موں کھولنے ہوگے یہاں وہ آ کر ڈھال بناتے تھے اپنے عذرات لنگ کو جھوٹی قسموں کے حوالے سے مزین کر کے اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدو عن سبیل اللہ صدہ یا صدہ کے لفظ کو سمجھئے یہ لفظ ایسا ہے کہ جس میں فعل لازم اور فعل متعدد دونوں کے معنی ہیں لازم کیا ہوگا ترجمہ رکنا صدہ یا صدہ رک جانا اور متعدد کیا ہوگا روک دینا صدہ یا صدہ خود رک جانا اور صدہ یا صدہ ہی کے معنی دوسروں کو روکنا بھی ہے بلکہ آج جب میں غور کر رہا تھا میں رضیان منتقل ہوا سورہ انام کی ایک آیت کی طرف وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ اب یہ دیکھیں عربی زبان میں یہ اس کو فقل لغا کہتے ہیں کس قدر قریب ہے نَهَا اور نَعَا نَعَا حمدہ کے ساتھ ہے نَعَا ہے کے ساتھ ہے نَعَا دوسرے کو روکا نَعَا خود رک گیا نَعَا کے معنی دوسرے کو روک دینا منع کر دینا اور نَعَا خود کا نیکت را جانا وَإِذَا عَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ قَانَ يَعُوسَا وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ یہ تھی ان کافروں کے لیے کہ یہ اسلام سے ایمان سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں منع بھی کرتے ہیں خود بھی رکے جا رہے ہیں اور پہلو تہی کر رہے ہیں اور کنی کتر آ رہے ہیں تو وہاں تو ہا اور حمزہ کا فرق ہوا یہاں جو کوئی فرق نہیں ہے صدہ یا صدہ میں دونوں مانی ہیں دوسروں کو روکنا بھی خود رک جانا بھی اور یہاں بھی ایک مغالطہ ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات نے یہاں متعددی ترجمہ کر دیا جس سے اصل حقیقت جو اس آیاء مبارکہ کی وہ ذرا پیچھے چلی گئی ہے پس منظر میں یہاں اصل ترجمہ ہوگا رک رہے ہیں فی ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے سورہ سب سورہ سب کے ساتھ جوڑیے فی سبیل اللہ کا وہاں معاملہ آیا ہے دو مرتبہ یا ایوہاں لذین آمنو حل ادلکم علا تجارت انتنجیکم من علا بن علیم تومنونا باللہ ورسولہی و تجاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانکوزکو اہل ایمان اگر دردناک عذاب سے جہنم سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو لازمان یہ تجارت کرنی پڑے گی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی کہ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ یہ راہ کیا ہے یہ اس آیت نے معین کیا اظہار دین حق غلبہ دین حق کی جدو جہود پھر یہی لفظ فی سبیلے ہی کا لفظ سورہ سف کی آیت نمبر چار میں بھی تھا اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے تو یہاں سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں بڑھنا نہیں چاہتے پیش قدمی نہیں کرنا چاہتے قربانی نہیں دینا چاہتے مال نہیں کھپانا چاہتے جان بچانا چاہتے ہیں مال بچانا چاہتے ہیں یاد کر لیجئے دو آیتیں جو میں نے پچھلی مرتبہ کوٹ کی تھی سورہ حج کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةُ لِنْقَلَبَ عَلَى وَجْحِهِ خَسِرَ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ بچ کر رک رک کر مائش آگئی ابتلاہ آگیا امتحان آگیا اوندھے مو گر پڑتے ہیں یہی خسران ہے پوری دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور یہی اصل خسران تو ایک جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا ایک وہ ہے ہرچے بادہ باد ما کشتی درابند آختیں اب ہم نے تو دامن تھام لیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہو سو ہو جان جاتی ہے جائے رہتی ہے رہے مال جاتا ہے جائے رہتا ہے رہے اولاد بچتی ہے بچے اور برباد اور تباہ ہوتی ہے تو ہو ہم نے تو دامن تھام لیا ہرچے بادہ باد ما کشتی درابند آختیں ایک وہ ہے جو رکھتے ہیں آگے بڑھنے کو تیار نہیں قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں اندر سے بریک لگ رہا ہے جس کو ہو جان و دل عزیز جان بھی پیاری ہے مال بھی پیارا ہے اولاد سے بھی محبت ہے گھر بار بھی بڑا عزیز ہے وہ آٹھ محبتیں جو گنوائی گئی ہیں سورہ قوبہ میں کہے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلدگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں محبوب ہیں وہ حویلیاں جو تم نے بنائی ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُو تو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں تو وہ دیوانیں مطلوب ہیں کہ جو آئیں تو مجدھار میں کودیں اور ہرچے باد آباد کا فیصلہ کر کے آئیں تو فرمایا اتَّقَذُوا اَمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَبْدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ واقعہ یہ ہے کہ بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے جو کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا بَلَالَةَ بِالْحُدَى اب یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت دے کر زلالت خرید رہے ہیں معلوم ہوا ہدایت کی کوئی رمق انہیں ملی تھی حق منکشف ہوا تھا اگر اندھے بہرے ہوتے بلکل تو تو کوئی ہدایت ملی ہی نہیں تھی سودا کس بات کا کرتے ہیں سودا آدمی کرتا ہے اس چیز کا جو آپ کے پاس ہو کوئی پونجی ہو کوئی کوموڈیٹی ہے کوئی مال ہے جو دے کر کچھ لے رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا بَلَا لَكَبِالْحُدَى جو ہدایت اللہ نے انہیں دی تھی وہ انہوں نے ہاتھ سے دے کر اگمراہی خرید لی ہے اپنے اس جان اور مال کی محبت کی وجہ سے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ پہنچایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے وہی بات یہاں فرمائی کہ اِبْتَقَضُوا ایمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ اب اس سلسلے کی اہم ترین آیت ہے نمبر تین یہاں سے وہ شعوری اور غیر شعوری کا فرق بِلْقُلْ عَلَدَ عَلَدَا ہو کر آ جائے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا سُمَّا كَفَرُونَ یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے مگر پھر انہوں نے کفر کیا اب بڑا فرق ہو گیا وہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی آیت نمبر 61 ہے یہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ایک وہ لوگ تھے جو کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے یہ ہے وہ شعوری نفاق ان کا داخلہ بھی کفر کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ تقابل کیجئے اس نفس کا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّا كَفَرُوا یہ ایمان تو لائے مگر پھر کفر کیا فَتُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب وہ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کی مت اب ماری گئی ہے اب صحیح فہم اور صحیح تفقق سے وہ محروم کیے جا چکے یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے اہم ترین ہے سورہ مبارکہ کی کہ یہ ایک بڑے لمبے پروسس کو سمب کر کے لارہی ہے چند الفاظ میں یہ پروسس جو لمبا ہے میں ابھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا اور ہم نے اس سے پہلے وہ سورہ حدیث کے اندر پڑھ بھی لیا ہے لیکن بات اچھی طرح سمجھ لیجئے وہی جو میرس کر رہا تھا یا پیش قدمی یا پسپائی اب ظاہر بات ہے کہ پیش قدمی کے اندر بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قدم آدمی آگے بڑھا کبھی کچھ تھوڑا سا مضمحل ہو گیا پھر توبہ کی پھر اور آگے بڑھا پھر کہیں اگر کمزوری کا ظہور تو بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتا ہے پھر رجوع کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے ریزلٹنٹ جو ہے معاملہ نتیجہ کیا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا کبھی نہ کبھی کوئی ذوق کی کمی کا اظہار تو بڑے سے بڑے آدمی سے ہو جاتا ہے لیکن ایک شکل یہ کہ پسپائی ہوئی ذرا سا کچھ اٹھے پھر دوبارہ اور گرے اور گناوٹ میں اور دور چلے گئے پھر کچھ تھوڑا سا آگے چلنے کی کوشش کی پھر گرے پھر اور دیچے چلے گئے یہ ایک لمبا پروسس ہے پیش قدمی بھی دفعہ تن نہیں ہو جاتی اور اسی طریقے سے پسپائی بھی دفعہ تن نہیں ہوتی بلکہ تدریجن پیش قدمی بھی ہوگی تو تدریجن اور اگر پسپائی بھی ہوگی تو تدریجن اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جس کو آپ ویو موشن کہتے ہیں کچھ اوپر نیچے کا معاملہ جو ہے ہوتا ہے لیکن نتیجتاً ایک شکل پیشے ہٹتا چلا جا رہا ہے اور ایک شکل اسی کے نتیجے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کے لیے بہترین جو مقام ہے قرآن مجید میں وہ سورہ نساء میں ہے یہ آیات ہیں سورہ نساء کی جو عدرات موٹ کر رہے ہیں ایک سو سیٹیس ایک سو اٹیس اب دیکھئے یہاں ایک لفظ آیا تھا یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر کافر ہو گئے یہاں اس پروسس کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور یہ ذہن میں رکھئے یہ کافر ہو جانا قانوناً نہیں ہے اعلانیہ نہیں ہے واضح طور پر قانونی طور پر کافر ہو جانا نہیں ہے یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہو رہا ہے یہ باطنی کیفیت ہے اتار چڑھاؤ کا باطنی عمل ہے اوپر ونیر موجود ہے قانوناً تو وہ ہر آن مسلمان ہے منافق تو ہے آخری وقت تک مسلمان ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی کی بھی نماز جنادہ پڑھا دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ صحابہ روکتے رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا قرب بھی اتنا تھا کچھ ناز کا انداز بھی کبھی کبھی کر لیتے تھے حضور کے ساتھ اور وہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی وہ تعلق خاتر ہو تو انہوں تو روکا ہے کیا کر رہے ہیں حضور آپ اس رئیس المنافقین کا نماز جنادہ آپ پڑھائیں آپ کیا کر رہے ہیں حضور اپنا کرتہ عصص کو دے رہے ہیں اس لیے کہ عبداللہ ابن عبی کا جو بیٹا تھا یا بیٹے تھے کہنا چاہیے وہ تو مومن صادق تھے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی وہ مومن صادق اب ظاہر بات ہے ایک طرف باپ ہے باپ کی طبی محبت بھی ہے جو بھی اس کی حقیقت ہے اس کو جاننے کے باوجود جب وہ مرا ہے باپ آپ تو یہ حاضر ہو گئے حضور میری خواہش ہے آپ اپنا کرتہ عنایت کر دیں کہ میں اپنے باپ کو اس کا قفن دوں کبھی محبت ہے نا باپ سے حضور نے کرتہ دے دیا حضرت عمر کہنے ہیں حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اس منافق کو آپ اپنا کرتہ دے رہے ہیں حضور نے تبسم فرمایا زہرِ لب اور فرمایا کہ عمر میرا یہ کرتہ اسے عذابِ خداوندی سے بچا نہیں سکے گا میری لئے شرافت اور مروعت کا تقاضہ ہے عبداللہ ابن عبداللہ وہ خط و مومنِ صادق ہیں اس نے مانگا ہے میں نے دے دیا ہے اور ایک اور نقطہ ہے اس میں بڑا اہم اصل میں حضور نے ایک ذاتی احسان کا بدلہ چکایا جنگِ احد میں حضرتِ عباس قیدی ہو کر آئے تھے اب یا تو یہ کہ ایک لائے تو یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ابھی تک اعلان نہیں کیا تھا اس وجہ سے حضور کو کبھی طور پر تکلیف ہو رہی تھی حضرتِ عبداللہ ابن عباس قرار حضرتِ عباس عبداللہ ابن عباس نہیں حضرتِ عباس حضور کے چچا وہ قیدی ہو کر آئے تھے چونکہ کفار کی طرف سے آئے تھے جنگ کرنے کے لئے گرفتار ہوئے اب وہ اسیرانِ بدل میں تھی تو وہ جو جوڑ جو بادی ہوئی تھی رسیاں قیدیوں کو اس کی وجہ سے وہ بڑے قرار رہے تھے اور پھر یہ کہ اور دوسرے یہ کہ ان کے لئے کرتا نہیں تھا اور چھے وہ طبیل القامت انسان تو عبداللہ ابن عباس نے کرتا دیا تھا حضرتِ عباس کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اوپر ایک ذاتی احسان سمجھا اور اس موقع پر جبکہ وہ کرتا مانگا گیا ہے تو آپ نے اپنا کرتا جو ہے ان کو عطا کر دیا بارال قانونی طور پر یہ ذہن میں رکھئے کہ اس سے باقی اور تو جو چیزیں ہیں وہ تو اس کی حکمتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا معاملہ اور آپ کی شفقت اور مروعات اور شرافت یہ اپنی جگہ مضامین میری گفتگو سے مطالب کیا ہے کہ یہ گویا کہ کسی شخص کو مسلمان ماننے کی آخری علامت ہے کہ حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پرہا دی آخری وقت تک گویا کہ اسے مسلمان مانا تو اب یوں سمجھئے کہ ایک ارتداد ہوتا ہے کھل لگ کھل لگ ایمان لائے کافر ہو گئے جیسے اس میں تھا آیت نمبر بہتر سورہ آل عمران کی کہ انہوں نے کہا آمنوا باللذی انزل علی اللذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہو اب وہ کفر ہوا قانونی کھلن کھلہ اعلانیاں یہ کفر جو ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یہ قانونی نہیں ہے یہ اعلانیاں نہیں ہے یہ اندر تو کفر ہو گیا ہے اندر تو چوکھٹ کھوکلی ہو چکی ہے لیکن اوپر قانونی ایمان یا قانونی اسلام کی وہ ایک تہہ جو ہے وہ برقرار ہے ذالکہ بی انہوں آمنوا ثم کفروا فطبعلا قلوبہم اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا اس میں ٹو اینڈ فرو مومنٹ جو ہے ہوتی ہے کچھ آگے کچھ پیچھے وہ جہاں شیر بھی میں نے آپ کو غالب کا سنایا تھا یہ نصیاتی کیفیات غالب کے ہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوئی ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے یہ تذبذب ہے مترددین متردد ہو جانا انسان کا مذبذبین ابین ظالک لا الہاولائے ولا الہاولائے لیکن اس کی تفصیل کے لیے یہ سورہ نساء کی آیات 137 سے 138 نوٹ کر لیجے ان اللزین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم مزدادوا کفرن وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اندر ہی اندر پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اندر ہی اندر پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے پھر جو فسلنا شروع کیا ہے تو کہیں روکے ہی نہیں اب ان کے لیے فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ اب ان کو بخشنے والا نہیں ہے ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی اللہ اب انہیں راستہ جو راہ حق ہے اس کی رہنمائی عطا فرمائے گا بشر المنافقین اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے بے انہا لہم عذاب ان علیمہ کہ ان کے لیے تو عبدالتناک عذاب ہی ہے یہ گویا کہ اس تیسری آیت کے مرکزی مضمون کی کچھ شرع ہوئی زیادہ شرع سورہ حدیر میں آئی ہے کہ جہاں نقشہ کھیتا گیا ہے میدان حشر میں کہ چھلنی لگ جائے گی مسلمان جو ہیں ان میں منافق بھی ہیں مومن بھی ہیں مومن اور منافق کے درمیان علیدہ کرنے کے لیے شاج پھٹکتا ہے کہ اناج ایک طرف ہو جائے اور بھوسا جو ہے ایک طرف ہو جائے وہ جو پھٹکنے والی کوئی مشین لگے گی اسے ہم کل سرات کہتے ہیں اہل ایمان کو نور عطا ہوگا یوم تر المومنین والمومنات یسع نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم ان کے سامنے بھی روشنی ان کے دہنے ہاتھ میں بھی روشنی دہنی طرف بھی روشنی وہ تو اس راستے کو عبور کر جائیں گے لیکن منافقین نہ ایمان کی روشنی نہ عمال سالحہ نہ انفاق نہ جہاد وہ روشنی کہاں سے آئے تو اس روز کہیں گے منافق مرد و منافق عورتے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمن انظرونا نقتبس من نورکم وہ کہیں گے ذرا ٹھہرو رکو انتظار کرو کہاں دوڑتے چلے جا رہے ہو تمہاری روشنی سے ہم بھی استفادہ کر لیں قیل ارجعو وراکم فلتم سور نورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور اگر ممکن ہے فَذُورِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب اسی اثنہ میں ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ اس کے اندر کی طرف جہاں اہلِ ایمان نکل گئے وہاں رحمتی رحمت ہوگی وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ اور اس کے باہر کی طرف سامنے عذابِ خداوندی کا نزول ہو جائے گا جب یہ منافق عذابِ خداوندی کی پکڑ میں آئیں گے چیخیں گے پکار کر کہیں گے ان سے کہ تم کہاں آگے نکل گئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ زمین و آسمان کا فرق کیوں ہو گیا دنیا میں ہم بھی مسلمان تھے تم بھی مسلمان تھے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اب وہ اہلِ ایمان جواب دیں گے یہ آیت ہے جو میں نے یاد ہوگا سورہِ حدیث کے درس میں کہا تھا عظیم ترین آیات میں سے قرآنِ مجید کی تعلوب الان وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے ساتھ تھے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ مگر تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا وہ فتنہ کیا ہے وہ ترازو تم نے دنیا کی طرف جھکا دی آٹھ محبتوں کو غالب آنے دیا اپنے دل پر تین محبتوں پر وہ جو محبتیں ہیں آٹھ غالب آنے دی باپوں کی اور بیٹوں کی اور بھائیوں کی اور بیویوں کی اور رشتہ داروں کی اور مال کی اور کاروبار کی اور جائداد کی محبتیں آٹھ تم نے ہی تو آخر پڑھنا جھکایا یہ جان لیجئے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ رجحان کا فیصلہ کرنا جو ہے یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے امم شاکرم و امم کفورا اختیار ہم نے دیا ہے چاہے اس راستے پر جاؤ چاہے اس راستے پر جاؤ یہ فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ ان تین چیزوں سے محبت زیادہ کرنی ہے یا ان آٹھ چیزوں سے محبت زیادہ کرنی ہے اگر آپ نے ان تین چیزوں کے مقابلے میں ان آٹھ چیزوں کی محبت کو اپنے دل پر زیادہ غالب ہونے دیا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ جب یہ فتنہ ہو گیا تو تربست اب ہو گئی اب گو مگو انتظار چلے نہ چلے بڑھو نہ بڑھو خطرہ ہے وہ کھیچے ہیں مجھے کفر ایمان مجھے روکے ہیں تو کھیچے ہیں مجھے کفر ایمان تو پکار رہا ہے نکلو راستے میں اللہ کی راہ میں تپتی راہیں مجھ کو پکاریں اور دامن پکڑے چھاؤں گھنے ری یہ سایہ اور آرام گھر کا آسائشیں یہ کون چھوڑے گا اور یہ میدان جنگ کی سعوبتیں اور تکالیف کون چھے لے اس تربست میں مبتلا ہو وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ اب دیکھئے وہ ورْتَبْتُمْ میں نے جو آج مثال دی تھی کہ وہ حضور کے اوپر فقرہ چست کرتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوئی نتیجہ کیا ہوا اگر کسی درجہ میں بھی کوئی یقین تھا حضور پر ایمان کا تو وہ بھی زائل ہو گیا لَوْ لَا يَعْزِبَدَ اللَّهُ بِمَا نَقُولْ کیوں نہیں اللہ میں عذاب دے رہا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایمان اس طرح برف کے معنی جیسے پگھل رہی ہے برف اگر کچھ تھوڑا بہت ایمان تھا وہ بھی اب برف کے معنی پگھلنا شروع وَرْتَبْتُمْ وَغْرَتْكُمُ الْأَمَانِ اب انسان سہارا لیتا ہے امانی آخر کلمہ گو ہے آخر ہم اللہ کو تو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں چلیئے محمد پر ہمارا دل نہیں ٹھک رہا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ آخر موحید تو ہیں نا ہم توحید تو کا تو دامن تو ہم نے تھاما ہوا ہے اور ہم اگر ہوں گے ہم کہیں گے آخر ہم کلمہ گو ہیں محمد کے دامن سے بابستہ ہیں امت محمد میں تو ہے ورنہ تو واقعہ یہ ہے اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ بڑا پیارا شعر ہے یہ اگرچہ اس کا پہلا مصرہ کسی اور انداز کا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل فریب ہر شہ میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا اگر یہ اپنے آپ کو ہم سہارا نہ دیتے رہے یہ جھوٹے سہارے آخر کلمہ گو ہیں اللہ بخشنے والا ہے اللہ تو بڑا نکتہ نواز ہے بڑا بخشنہار ہے اس کی رحمت بڑی مسیح ہے اور پھر یہ کہ ہم آخر کلمہ گو ہیں محمد کے نام لیوان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دامن سے وابشتا ہیں آخر حضور نے شفاعت بھی کرنی ہے کوئی نہ کچھ سہارا تو اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا انسانی شخصیت اندر سے ایکسپلوڈ کر جائے گی سپلٹ ہو جائے گی وہ کمپوزڈ پرسن رہتا ہے آدمی اپنے آپ کو کسی نہ کسی سہارے سے اتمنان دلا کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے وَغَرَّكُمُ الَّمَانِيُ حَتَّى جَعْمُرُ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آگیا اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی فیصلہ کن مرحلہ بھی آ سکتا ہے جو اس دعوت اور تحریک کے زمن میں آیا ہو وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر اس دھوکے باز نے فَلْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ دنیا میں تم اہلِ ایمان کے ساتھ گڑمڑ تھے یہاں تمہارا حشر اور انجام اب کافروں کے ساتھ ہوگا نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے کیا جائے گا تمہارا اور ان کا سب کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَصِيرُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِسَ الْمَصِيرُ اب تو وہی ہے تمہاری دمساز اور تمہاری غمگسار اور تمہاری ہمدرد وہی آگ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے تو یہ میں نے ارس کیا ہے اس کے زمن میں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ نفاق کا مضمون بڑے طبیل مباحث میں آیا ہے سورہ نساء اور سورہ توبہ خاص طور پر چونکہ طویل صورتیں ہیں یہ قرآن مجید کی یہ جو ہیں گیارہ آیات یہ تو لبے لباب ہے یہ تو نٹشل میں وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر آگئیں لہذا ان کی اصل امپورٹ کو سمجھنے کے لئے اور امپورٹنس کو سمجھنے کے لئے پھر یہ کہ ان کے تمام حوالوں کے ساتھ بات جو ہے جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک اصل حقیقت آپ کے سامنے منکشف نہیں ہوگی تو دو باتیں نوٹ کی یہ کفر ظاہری نہیں کفر قانونی نہیں یہ کفر باطنی ہے نمبر دو یہ بھی اچانک نہیں ہو جاتا بلکہ تدریجا ہوتا ہے آدمی گرا پھر اٹھا پھر گرا پھر حوصلہ اور پست ہوا تھوڑا سا اٹھا پھر گرا یہاں تک کہ پھر آدمی جو ہے وہ پھسلتا چلا گیا یہ ہے یہ وہی انجام ہے کہ جو بدترین کافروں کا ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں جو آیت آئی ہے یہ کن کا ذکر ہے کفار کا ذکر ہے کھلن کھلا کافر تو نتیجے کے اعتبار سے قانونی کافر اور حقیقی کافر اللہ کے ہاں برابر ہو جائیں گے لہٰذا دنیا میں بھی ختم اللہ علا قلوبہ اور طبع علا قلوبہ فطبع علا قلوبہ بات ایک ہی ہے ان کے دلوں پر بھی مہت کر دی گئی فہم لا یفقہون اب وہ سمجھ نہیں رکھتے ان میں فہم اور تفقو باقی نہیں رہا اب اس کے بعد یہ تین آیات تو تھی بہت اصولی اس کے بعد کی جو آیات ہیں یہ کچھ واقعاتی ہیں اور ان کے زمن میں بھی مرض نفاق کا جو آخری مرحلہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا فرمایا وَإِذَارَ آئیتَهُمْ اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو عجبوں کا آج ساموہم ان کے جسم تنوں توش تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اب اس کو نوٹ کی دے گا ظاہر بات ہے جنہیں دنیا عزیز ہے جو بچ بچ کر چلتے ہیں ان کے تنوں توش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا وہ بیچارے کے جو جنہیں کھانے کو نہیں مل رہا فاقے آ رہے ہیں جو حلال پر اکتفا کر رہے ہیں ان کے لئے تو دو وقت کی روٹی مشکل ہے لہذا یہ تنوں توش جو ہے یہ کن کے ہوتے تھے انہیں منافقین کی فرمایا اِذَارَ آئے تَحُمْ تو جبوں کا آج ساموہم جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں بڑا تنوں توش ہے بڑے تنوں مند لوگ ہیں بڑے صحت مند لوگ ہیں خون جو ہے چھلک رہا ہے ان کے گالوں سے ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کی جو ہے وہ کوئی فوار تھوٹ بہے گی ابھی نظر آ رہا اسی پہ چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں سورہ توبہ کی دو آیتیں یہ آیت نمبر پچپن ہے اور آیت نمبر پچاسی فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اے نبی آپ کو ان کے اے نبی یا اے مخاطب جو بھی خب مخاطب ہو تمہیں اچھے نہ لگیں نہ بھائیں تمہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے انہیں اس دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے وَتَضْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی حالتِ کفر میں اس لئے اس کا نام استدراج ہے اللہ بھی انہیں ڈھیل دے رہا ہے انہیں مال بھی دے رہا ہے اولاد بھی ہے دنیا کی ہر شئے ان کو اللہ نے دے دی ہے تاکہ یہ اسی میں مگن رہے اور انہی کے حوالے سے ان پر دنیا میں عذاب آئے ہر وقت کامتے بھی رہیں گے لرستے بھی رہیں گے اندیشے بھی انہی کے سر پر رہیں گے درتے بھی یہی رہیں گے اور بساوقات ویسے تو عام آدمی کا بھی معاملہ ہے اولاد کی طرف سے بساوقات لوگوں کو صدمے دیکھنے پڑتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اولاد ہی ان کی عمر کے آخری دور میں سب سے بڑا سوہان روح بن جاتی ہیں وہی اولاد جن کے لاد پیار اور چاہو اور محبت اور ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے اور ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دنانے کے لیے حرام کو حلال کیا تھا غلط میں مو مارا تھا حرام خوری کی تھی وہی اولاد جو ہے سب سے بڑھ کر ان کے لیے اسی دنیا کی زندگی کے اندر سوہان روح اور ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے مستقل یہ آیت بہت اہم ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو عملی اعتبار سے اسے ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اولاد کا جی جو حق اللہ نے مقرر کیا وہ ضرور دو حلال سے جو ان کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں ضرور کرو لیکن اذا تم نے اولاد کے لیے حرام خوری کی تو جان لو کہ یہی اولاد سوہان روح بنے گی خود اس دنیا کی زندگی کے اندر فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ جسے یہ نعمت سمجھ رہے یہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں دکھ دے اور عذاب دے اس دنیا کی زندگی میں بھی پھر آیت نمبر پچاسی میں تھوڑا سا فرق ہے فَا کے بجائے وَا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ کَا لَغْنِيَ فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں اس دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کرے اور انہی کی وجہ سے یہ قائم رہے اپنے کفر اور نفاق پر تاکہ آخری وقت تک انہیں توبہ کی توفیق نہ ہو اور اسی حالت کفر میں یہ اس دنیا سے نقصت ہو اسی کے حوالے سے یہ آیت اب پڑھئے اِذَا رَیْتَهُمْ تَوْجِبُكَ اَجْسَامُ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور جب یہ کچھ کہتے ہیں تو تم اسے بڑی توجہ سے سنتے ہو چودری نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے محفل میں بڑی بھاری بھر کا معتبر شخصیتیں نظر آئیں گی مال والے اولاد والے تنو توش والے اِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ جب یہ بولتے ہیں تو تم بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہو یہ بلکل ایسے ہیں جیسے کہ سوکھے لکڑی کے جو ٹکڑے ہیں ان کو کہیں ٹکا کر رکھ دیا جائے جن میں کوئی دم نہیں ہوتا جان نہیں ہوتی ایک ہے درخت ہرا بھرا درخت وہ اپنے بل پر اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ لکڑی کا کوئی کندہ ہے جسے کہیں آپ نے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی کر دیا ہے تو ان کے اندر مقاومت نہیں ہے کردار کی طاقت نہیں ہے یہ جو بھی کچھ نظر آ رہے ہیں کھوک لے ہیں یہ اس چوکھٹ کے مانندے جو اوپر سے تو پالش بھی اس کا صحیح ہے مہت چوک رہی ہے اور اس کی جو ایک تہبر قرار ہے اندر سے کھوک لی ہے کوئی جان اس میں ہے ہی نہیں یہ لکڑیاں ہیں مسندہ اور وہ بھی وہ جن کو کے سند لگا کر تیچھے مسند کے ساتھ کہیں پر رکھ دیا گیا ہے اس کے سوا ان کے کوئی حقیقت نہیں یہ ہر چیخ کو سمجھتے ہیں کہ انہی کے اوپر آ رہی ہے اب اس کو بھی سمجھنا پڑے گا تاریخی پس منظر میں مدینہ کے دس سال جو ہے حضور کے آپ کو معلوم ہے کہ ہر وقت کی امرجنسی تھی کوئی سال ایسا ہی نہیں کہ دو دو جنگیں موجود نہ ہو پھر ہر وقت اندیشہ رہتا تھا خبریں اڑتی رہتی تھی فلاں قبلہ حملہ کر رہا ہے فلاں سے کفار کی طرف سے جو ہے کوئی سادش ہو رہی ہے اب جہاں کوئی خبر ایسی آتی تھی ان کی جان نکل جاتی تھی اہل ایمان تو تیار ہے وہ جو انشاء کا شعر ہے کہ کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں یہ انداز ہے اہل ایمان کا وہ تو تیار ہے من المومنین لجال صدقوا ماہد اللہ حالے فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر اہل ایمان میں تو وہ جوہاں حمد لوگ ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے جانے اللہ کی راہ میں دے چکے باقی منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی جام شہادت نوش کریں سرخرو ہو جائے دیکھئے یہ شیر جو ہے اس آیت کی بڑی خوبصورت تعبیل کر رہا ہے کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں لیکن ان منافقین کا کیا ہوتا تھا جہاں کوئی کھٹکا ہوا کہیں سے کوئی افواہ آگئی کہیں سے کوئی اندیشہ ہوا کوئی شور بچ گیا بس ان کی جان نکل جاتی ہے وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہر جو آواز کہیں سے ہوئی کھٹکا ہوا شور ہوا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی کوئی شامت آنے والی ہے فرمایا ہم العدو یہ لفظ تیسرا میں نے ارس کیا تھا یہ تھرڈ سٹیج ہے فائنل یہ ہے دشمن ہم العدو اے نبی پہچانیے اے مسلمانوں پہچانو یہ تمہارا ففت کولمسٹ انسر جماعتی زندگی کے اندر جڑے کھوک لی کرنے والا انسر یہ ہے ہم العدو یہ اپنے بن کر مارے آستین بن کر ڈنک مارتے ہیں ہم العدو وہ فحضرہم حضر کہتے ہیں بچاؤ کو اس لئے ڈھال کو حضر کہتے ہیں کہ وار تلوار کا آپ روک سکیں تو فحضرہم ان سے بچ کر رہیے ان کو پہچانیے ان کو سمجھو ان کی دیشہ دوانی کو اور پھر ایک خاص بات ہے آپ نے سمجھا بڑے تنو توش والے ہیں اور ایک سپے سالار جو ہے ان کو ظاہر کو دیکھ کر انہیں کسی اہم مقام پر کھڑا کر دے گا کہ یہ اس مقام پر نازک مقام ہے یہاں پر ذرا جیدار لوگ چاہئے حالانکہ وہ تو بودے ہیں بالکل لہذا ہمیشہ ان کی اس حقیقت کو مستحضر رکھو یہ تو کچھی اینٹ ثابت ہوں گے فصیل کی ایک کچھی اینٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری فصیل کے لیے وہ ایک خطرے کی جگہ ہے اندیشے کی جگہ ہے ایک اینٹ جو ہے نکل گئی تو فصیل جو ہے اس کو توڑنا بہت آسان ہے تو فرمایا اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں سے لوٹے جا رہے ہیں کہاں سے لوٹ آئے جا رہے ہیں یہ یوفکون جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں کہاں آگئے تھے دامن محمدی سے وابستہ ہوئے قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا ان کی بدبختی کا اندازہ کرو کہ یہ حضور کا زمانہ انہیں ملا انہیں توفیق ملی ایمان لانے کی حضور کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے مواقع ملے لیکن وہ مال پیارات جان پیاری اولاد پیاری یہ جو یہ پیار جو ہیں قُلْ انکانا آباؤکم وابناوکم واخوانوکم وازواجکم وعشیرتکم وامالنک طرفتموہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُوْ تَرْدَوْنَهَا یہ آٹھ پیارے ہیں ان کے پیار نے اور ان کے محبت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا محرومی سی محرومی ہے قسمت کی خوبی دیکھئیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار حد ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا کیسے اونچے مراتب یہ حاصل کر سکتے تھے اللہ چاہتا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اللہ چاہتا تو انہیں بہت رفعت عطا فرماتا بلندی عطا فرماتا لیکن یہ بدبخت کہاں سے محروم ہو کر جا رہے ہیں اور قاتلہم اللہ اللہ انہیں غارت کرے قاتلہ باب مفعلہ ہے باب مفعلہ کا ایک خاصہ تو یہ ہے کہ دو فریق آمنے سامنے ہو یہاں وہ مفہوم نہیں ہے باب مفعلہ اور باب تفاول کے اندر ایک مفہوم ہوتا ہے مبالغے کا مبالغہ یہ بھی باب مفعلہ کہیں لفظ ہے زیادہ تعقید قاتلہم ان کو اللہ غارت کرے برباد کرے تباہ کرے قاتلہم اللہ انہیو فکون کہاں سے لوٹ آئے جا رہے ہیں کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اس کی بھی وضاحت پشلی مرتبہ میں کر چکا ہوں عزتِ نفس کے حوالے سے یہ سارا روگ جو ہے بڑھا ہے درجہ بدرجہ عزتِ نفس بار بار اقرار کر رہے ہیں اپنی کوتاہی کا کمزوری کا اب نفس بغاوت کرنے پر آمادہ کرتا ہے کیوں اپنی عزت کو ہمیشہ دھیلہ بنا رہے ہو جھوٹ بول جاؤ اور پھر اس کے بعد اسی عزتِ نفس نے آمادہ کیا جھوٹی قسم کھالو یہی معاملہ جو ہے اب یہاں پر دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ اللہ کے رسول تمہارے لئے استغفار کریں گے یعنی آؤ اپنی خطا تسلیم کرلو کوتاہی مان لو کمزوری کا ظہور ہوا ہے اعتراف کرلو خود بھی اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لئے استغفار کریں گے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آیا ہے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اگر وہ خود بھی استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پاتے اللہ کو کہ بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا کیونکہ وہ میں نے ارز کیا تھا وہ ہے زوف ایمان کا زوف زوف ہے ایمان وہ نفاق نہیں ہے جب آدمی اعتراف کر لے غلطی مان لے توبہ کرے آئندہ کے لئے عظم کرے ارادہ کرے وعدہ بھی کرے کہ آئندہ انشاءاللہ مجھ سے یہ خطا نہیں ہوگی آپ بھی میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے اللہ تعالی میرے پائے ثبات کے اندر لغزش آنے سے مجھے بچائے یہ ساری کیفیت اگر ہے تو اسے نفاق نہیں کہیں گے معاذ اللہ یہ زوف ایمان ہے اور زوف ایمان کی شکل میں کیا ہوتا وہ خود بخود آتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے خود بھی اپنی غلطی سے اللہ تعالی سے استغفار کرتے اور حضور سے بھی درخواست کرتے کہ آپ میرے لئے استغفار کیجئے تو جب ان کو مسلمان مشورہ دیتے تھے بھائی کوئی بات نہیں ہو جاتی یہ غلطی کوتا ہی ہو جاتی ہے شیطان ورغلا لیتا ہے نفس وقتی طور پر انسان کو جو ہے غلط کام پر آمادہ کر لیتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تبواب ہے رحیم ہے غفور ہے آونا آ کر اپنی غلطی کا اطراف کرلو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَى وَيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولِ اللَّهِ لَوَّا عُرُوسَهُمْ وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں وَرَائِتَهُمْ يَسُدُّونَ اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں حضور کے پاس حاضر ہو کر اپنے لئے استغفار کے درخواست نہیں کرتے کیا چیز روک رہی ہے یہاں بھی صدہ یا صدہ رکنے کے معنی میں ہے یہاں تو دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے پہلی جگہ پر میں نے ارس کیا تھا دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے لیکن وہاں بھی صدہ یا صدہ فعل لازم کے معنی میں ہے وَرَائِتَهُمْ يَسُدُّونَ وہ رک جاتے ہیں اور اس میں گویا کہ تصویرِ لفظی ہے کہ کوئی چیز ہے ان کے قدموں کو روک دیتی ہے کیوں نہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کیا چیز ان کے قدموں کو روک رہی ہے وہ جھوٹی عزتِ نفس وہ اندر کی آنا کہ کیسے جا کر اپنی بات مان لیں کیسے کوتاہی کا اطراف کریں کیسے غلطی تسلیم کر لیں یہ چیز تو در حقیقت ایمان کی رمک ہو تو ہوگا اور اگر وہ نفاق کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں تو اب ان کے لئے ممکن نہیں ہے تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لئے استغفار کریں گے لَوَوْ وَوْرُوْسَهُمْ وہ اپنے سروں کو مٹکا کے رہ جاتے ہیں کہہ تو کچھ نہیں سکتے جواب کیا دیں گے یہ سر کا مٹکانا جو ہے یہ اس موقع پر آتا ہے جبکہ کہنے کے لئے لفظ کوئی موجود نہ ہو رَأَتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور تم دیکھتے ہو کہ ان رکے رہ جاتے ہیں اور وہ استقبار میں اور گمن میں مقتلع ہیں سَوَاؤُنَ عَلَيْهِ مَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا یہ لام اور نوم کے ساتھ نفی انتہائی تاقیدی ہوتی اللہ انہیں نہیں بخشے گا اللہ ہرگز نہیں بخشے اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ آخری ٹکڑا اس آیت کا جو ہے اس کے لئے میں پھر وہ آیت پوری پڑھ کر آپ کو سناؤں گا وہ بھی انہی الفاظ میں ختم ہوئی ہے قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِقْطَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نے دیتا معلومو اصل فرس کیا ہے ان آٹھ محبتوں کو اپنے دل پر قابض ہونے دینا اور تین محبتوں سے بانہ تر ہونے دینا ظاہر بات ہے یہ آپ کا اپنا اختیار ہے it's your own choice آپ کا رجحان ہے آپ نے تے کیا ہے آپ نے ان محبتوں کو اپنے دل کے اندر بڑھنے دیا ہے آپ نے انہیں صحیح جگہ پر نہیں رکھا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رسول کی محبت اور اللہ کی جہاد اللہ کی رام جہاد کی محبت سے نیچے نیچے نہیں رکھا یہ آپ کا فعل ہے یہ فسق ہے جس کے بعد کہ انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے ان اللہ لا يہد القوم الفاسقین اس آیت کا آخری اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کا بھی آخری اگلا قدم وہ سورہ توبہ میں ہے سواؤن علیہن نہیں بلکہ وہاں ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا لی اغفر اللہ آپ اے نبی چاہے ان کے لئے استغفار کریں چاہے نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ میں استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے ان کے لئے معافی ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں لیکن یہاں ستر سے مراد ستر نہیں ہے بلکہ یہ استعارہ ہے عرب کا ان کا محاورہ تھا کسی شیخی انتہا کو ذائل ستر مرتبہ بھی کہو گے تو میں نہیں مانوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکتر مرتبہ کہو گے تو مانوں گا بلکہ یہ کہ ہرگز نہیں مانوں گا کسی صورت نہیں مانوں گا یہ ستر سے مراد عدد نہیں ہے بلکہ اس کی ایک تعقیدن نفی ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں مانوں گا اب یہ دو آیتیں جو ہیں یہ واقعاتی ہیں اور یہ ہوا ہے واقعہ ایک سفر سے واپسی پر غزوہ بن المشطلق سے واپسی ہو رہی تھی راستے میں لشکر کا پڑاؤ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے پورا لشکر تھا اہل ایمان بھی تھے اور میں منافق بھی تھے عبداللہ ابن عبی بھی تھا ساتھ تو رہنے پر مجبور تھے جب مسلمان اپنے آپ کو شمار کرانا ہے تو ڈسپلن کی پابندی تو ہے کرنا پڑے گا چاہے اندر کچھ بھی تھا ان کے اب وہاں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا کہ پانی کہیں سے لینا تھا کونے پر لوگ جمع تھے وہاں کسی انساری صحابی سے حضرت عمر کے خادم تھے حضرت جہ جہ ان کا جھگڑا ہو گیا ہو جاتا ہے انسانوں کے مابین اس میں کہیں ایسا ہوا کہ حضرت عمر کے جو خادم تھے انہوں نے غصے میں آ کر انساری صحابی کو ایک کو لات ماری یہ بات جو ہے وہاں فوری طور پر منافقین کو موقع مل گیا کہ انسار اور مہادرین کا جھگڑا اس کو بنا دیں اتفاق تو ہو گیا ایک مہادر نے لات ماری ہے ایک انساری کو تو وہ عصبیت کو بھڑکانے کے لیے اور وہاں عبداللہ ابن عبی پہنچ گیا اس نے تقریر کی اس نے انسار سے کہا یہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو بھکمگوں کو ان بھوکوں کو ان مفروق الحال لوگوں کو جو بلکل لٹے پٹے ہوئے اور بلکل مفروق الحال اور لنگے بدن آئے تھے آپ کے پاس آپ نے انہیں کھلایا پھلایا ان کی عزت کی ان کا احترام کیا یہ آج وہی اب آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں بلکہ اس بدبخت نے عربی زبان کا ایک ان کا محاورہ ذرب المسل تھی ہمارے ساتھ آج وہی ہو رہا ہے جو کبھی ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ سمن کلبک یا کلک اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو ایک روز تم ہی کو کاتے گا آج وہ حشر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں بھوکے تھے یہ ننگے تھے یہ ہم نے انہیں یہاں پناہ دی ہے ان کو کہیں جان چھپانے کی جگہ نہیں تھی جان بچنے کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا اور آج ان کی یہ جرتی ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے اوپر املا کیا اب یہ ایک ہنگامہ بڑا زبردست ہنگامہ اسی میں اس نے یہ بھی کہا بس ٹھیک ہے جی اب فیصلہ ہو گیا ہے اب جب ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والے ہیں ان ظلیلوں کو نکال باہر کریں گے اور اسی میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ جو یہ بڑے بنے پھرتے ہیں اہل ایمان اور مجاہد اور بڑے دیوان محمد کے اور دین کے اور اللہ کے یہ سب آپ لوگوں کے چندوں کی وجہ سے ہیں اگر ذرا ہاتھ روک لیں گے یہ سب دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی جب تک کھانے پینے کو آپ لوگ دے رہے ہیں انسار جو ان سے خطاب کر رہا ہے اسی وقت تک یہ جمع ہے یہ دودھ پینے والے مجنوع ہیں جب وقت آئے گا اور آپ لوگ ہاتھ روک لیں گے تو یہ سب منتشر ہو جائیں گے سب ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ نشہ حرن ہو جائے گا ان کا سب اللہ رسول کو بھول جائیں گے اس قسم کی بکواس و شخص نے کی وہاں ایک مہاجر صحابی موجود تھے انہوں نے وہ بات سنی آ کر حضور کو خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جواب تلبی کی عبداللہ بن عبیس سے وہ صاف قسمیں کھا گیا کہ جھوٹ مولتا ہے یہ شخص یہ بڑا فتنہ انگیز انسان ہیں آپ خام خواہ سے لوگوں کی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے اب معاملہ جو ہے اس بیچار مہاجر کا جو ہے صورتحال اب ظاہر بات ہے کہ رئیس خضرج ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ عام آدمی نہیں تھا عبداللہ بن عبی خضرج کا قبیلہ مدینہ کے دونوں قبیلوں میں سے بڑا تھا عوث کا قبیلہ چھوٹا خضرج کا بڑا حضور نے جب بیعت اقبع ثانیہ کے بعد بارہ رقیب مقرر کیے تھے تو نو خضرجی تھے تین عوثی تھے اور یہ بھی میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کے مابین یہ ایکویشن تیج تھی مدینہ میں حضور کے آنے سے پہلے کہ اگر عوثی قتل کر دے گا خضرجی کو تو تین گناہ زیادہ دیا دینی پڑے گی اور خضرجی اگر عوثی کو قتل کر دے گا تو وہ ایک تہائی اس کے مقابلے میں یعنی گویا کہ ایک اور تین کی نسبت تھی یعنی جان کی خون کی قیمت میں بھی ایک اور تین کی نسبت اور اتفاق یہ ہے کہ حضور نے جب نقید مقرر کیے تو نو تھے خضرجی اور تین تھے عوثی اور خضرج کا یہ سب سے بڑا سردار تھا اور اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لیے تیار کر لیا گیا تھا سونے کا ایک تاج پس تاج کوشی کی رسم باقی رہ گئی تھی کہ حضور تشریف لے آئے اس کے سارے خواب جو ہے حکومت کے اور بادشاہت کے وہ منتشر ہوئے اور ہوئے حضور کی وجہ سے اب بے تاج بادشاہ آگیا یا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی چودراہت اور کسی اور کی تاج کوشی کا سوال نہیں تھا لہٰذا اس شخص کو تو پرسنل لیول پر بھی حضور سے بڑی گریونس تھی اور ایک طرح کی بہت خواب مغز اور دشمنی تھی اس کا اس نے یہ موقع نکالا لیکن چونکہ بڑا سردار تھا اور میں یہاں پر وہ واقعہ بھی نوٹ کر دوں کہ جب حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تحمت لگی ہے وہ بھی اسی سفر کے دوران کا واقعہ ہے اور مدینہ میں جا کر جب اس نے طوفان اٹھایا ہے تو حضور نے ایک مرتبہ دلگیر ہو کر رنجیدہ رنجیدگی کی کیفیت میں یہ الفاظ کہے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کی عیزہ رسانی سے مجھے بچا سکے یعنی کوئی شخص اس کی گوشمالی کرے تو حضرت سعید بن عبادہ اب یہ دو نمبر کے سردار تھے خضرج کے سعید بن عبادہ نمبر تین پر تھے سعید بن معاص رضی اللہ تعالیٰ سعید بن عبادہ بھی مومن صادق تھے انہوں نے اس وقت حضور سے یہ ارز کیا تھا حضور اس شخص کے معاملے میں ذرا نرمی برتیے حکمت عملی کا ثبوت دیجئے یہ ہمارے ہاں کا بہت بڑا سردار ہے اور ہم تو اس کی تاج کوشی کی تیاری کر چکے تھے جب آپ تشریف لائے ہیں تو ذرا اس کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے یعنی اس کے خلاف کوئی براہ راست اقدام جو ہے ہو سکتا ہے کہ خضرج کی عصبیت جو ہے بھڑک اٹھے اور جو لوگ ان میں سے ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں وہ جو ہے کسی فتنے کا شکار بن جائیں لہذا آپ ذرا اس کے معاملے میں نرمی کریں تو اب ظاہر بات ہے کہ جب مجلس میں آ کر وہ قسمیں کھا گئے کہ میں نے تو یہ الفاظ نہیں کہے تو اب وہ بچارہ جو مسلمان تھا جس نے آ کر حضور کو یہ ریپورٹ صحیح ریپورٹ پہنچائی تھی اس کی پوزیشن خراب ہوئی آکورڈ ہو گئی کہ اب وہ کیا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت کو مناسب سمجھا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس نے اس مومن کی صداقت کے اوپر مہر تصدیق سبت کی اور اس رئیس المنافقین کی جو باتیں تھیں ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر فرما دیا خود اب پڑھ لی جائیں ان الفاظ کو ہم اللذین یقولون یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہیں حتی انفضو یہاں تک کہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے چلے جائیں گے یہ آپ لوگوں کے چندے ہیں جن پر یہ عیش کرتے ہیں آپ لوگوں کا انفاق ہے مدینہ کے انسار نے انہیں کھلایا پھلایا ہے سمن کلبک یاکولک اب ان کی جرتیں یہاں تک ہو گئی ہیں کہ ان کا ایک عام آدمی جو ہے ہمارے انساری شخص کے اوپر اقدام کیا اس نے لات مار دی اس کو اس کے اوپر حملہ کیا تو یہ الفاظ اس نے کہے ہم اللذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی انفضو وللہ خزائن السمامات واللعب حالانکہ آسمانوں اور زمین کے کل خزانے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ولیکن المنافقین لا يفقہون لیکن ان منافقین کو تفقہ اور فہم اور صحیح جو ہے سمجھ وہ حاصل نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سارا انتظام اللہ نے توفیق دی ہے انسار کو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے اور اصل خزانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے انسار اگر ہاتھ روک ملے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے اور اس کے ساتھیوں کی کسی بھی غیبی راستے سے مدد فرمائے گا جیسا کہ آگے چل کر سورہ تلاق میں آئے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جُو اللَّهَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ اس کے لئے راستہ بنا دے گا اور وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہو یہ اگر توفیق ملی ہوئی ہے کہ تم خرچ کر رہے ہو تو اسے اللہ کا احسان سمجھو اپنے اوپر مِنَّت مَنِحْ کے خدمت سُلطان ہمی کُنی مِنَّت سَنَاسَزُو کہ بَخِدمت بِدَاشْتَتْ اللہ کا اگر تم کوئی اللہ کے لئے انفاق کر رہے ہو تو اللہ پر احسان نہ دھرو بادشاہ پر احسان نہ دھرو کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ وہ تمہیں اپنی خدمت کی توفیق دے رہا ہے اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے اپنی نوکری اور چاکری کی کے لئے تمہیں اس نے رکھ لیا ہے یہ اس کا احسان ہے نہیں ہے کہ تم احسان اپنا جتاؤ اللہ پر اور یہ تو فرمایا وَلِلَّهِ خَضَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْتِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَظَلِ اگر ہم پہنچ گئے چونکہ سفر میں تھے ابھی پتہ نہیں اگر ہم لوٹ گئے اور واپس پہنچ گئے مدینے میں لَيُخْرِجَنَّا الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَظَلِ لازم من نکال باہر کرے گا اس سے عزت والا ذلت والے کو اور یہاں نوٹ کیجئے آپ افعل التفضیل کا سیغہ ہے اعز بہت عزت والا ہم ہیں عزت والے ہم سنز آف دی سوائل ہیں ہم مالکان دیہ ہیں یہ جو یہاں کی آپ کی آپ کے معاشرے کے مالکان دیہ چودری راجپوت یہ کمی کاری لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے تفیل کچھ ٹکڑے ان کو مل رہے ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے بھکمنگے آئے تھے یہ لٹے پٹے ہوئے آئے تھے ہم نے ان کو سہارا دیا تو ہم عز ہیں صرف عزیز نہیں عز کبیر نہیں اکبر حسین نہیں احسن تو ہم ہے عز اور یہ ہے ازل یہ زلیل ہے اور زلیل ہی نہیں ازل ہے البتہ ایک لفظ گوٹ کیجئے گا زلیل کے معنی ہماری اردو زبان میں کمزوری کے علاوہ کمینگی کے بھی آتے ہیں عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے اس میں زلت صرف زوف کے معنی میں آتا ہے اس لیے کہ یہ لفظ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے وَلَقَدْ نَسْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنْ وَانْتُمْ عَذِلَّهُ اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں حالانکہ تم بہت کمزور تھے ضعیف تھے تو یہاں وہ لفظ عربی کا جب زلیل آتا ہے تو ذہن میں رکھئے کہ آدمی عبا کرتا ہے کہ کیا صحابہ کے لیے کسی مسلمان کے زبان سے یہ لفظ نکل سکتا ہے نقلِ کفر کفر نہ باشت کے درجے میں بھی آدمی ہچکے چاہتا ہے کہ یہ لفظ نہ کہیں لیکن عربی میں جان لیجئے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں تو یہاں پر اس کا بھی افعل التفضیل کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَصُ مِنْهَا الْأَذَلُ تو نکال باہر کریں گے عزت والے ہیں ان کو کے جو زلت والے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنُونَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ حالانکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہلِ ایمان کے لیے ہے لیکن ان منافقوں کو علم نہیں ہے یہ اس فہمِ حقیقی سے یہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں باطن ان کے سامنے ہے ہی نہیں ان کا ظاہری ظاہر ہے باطن کھوکلا ہے اندر کی آنکھ اندھی ہو چکی ہے یہ کیا دیکھیں گے کہ عزت کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے حالانکہ حقیقِ عزت تو اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے اہلِ ایمان کے لیے ہے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اب یہاں نوٹ کر دیجئے ایک تو واقعہ کی حد تک میں بات مکمل کر دوں جب مدینہ پہنچ گیا یہ لشکر تو وہی عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی وہ جو اس عبداللہ ابن عبی کے جو بیٹے تھے اور وہ مومنِ صادق تھے نوجوان انہوں ظاہر باتیں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں تو وہ تلوار اپنی کھینچ کر مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور باپ کو کہا کہ اب تم داخل نہیں ہو سکتے مدینہ میں جب تک کہ تم اقرار نہ کرو کہ عزت والے محمد ہیں اور تم ظلیل ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شور مچایا لوگوں دیکھو میرا بیٹا ہو کر میرے لئے کیا کر رہا ہے لیکن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ عبداللہ جو تھے ان کو روکا کہ نہیں اس کو اندر داخل ہونے دو وہ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت ایمانی ہمیت اور غیرت کا پورا ثبوت جو ہے وہاں فرام کر دی اور ان دو آیات کو اب سمجھئے میں نے الفاظ استعمال کیے تھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں تمہید میں کہ نفاق کو مرض کہا گیا اب مرض کے سلسلے میں ایک سبب ہوتا ہے اصل سبب کیا ہے پھر اس کی علامات کیا ہیں پھر اس کا پروگنوسس کیا ہے کتنی توقع ہے صحتیابی کی اور کس درجے میں مایوسی کا معاملہ ہے پھر علاج کے سائٹ پر اس کا پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے تحفظ کیا ہے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس مرض کی چھوٹ سے اور اگر ہوئی جائے انفیکشن ہوئی جائے چھوٹ لگی جائے تو پھر کیونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے ان میں سے پہلی تین چیزیں یہاں بیان ہوئی اصل مرض کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں وہ جو آیات تربس جو میں نے آپ کو سنائی ان آٹھ محبتوں کے مقابلے میں تین محبتوں کو نیچے لے جانا یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ایمان لائے تھے لیکن پھر وہ اس سے محروم ہوئے اپنی کم ہمتی اپنی گزدلی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فطروں میں ڈالنا مال اور اسباب دنیاوی اور علائق دنیاوی جس کو جمع کیا اللہ میں اقبال نے ایک شیر میں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند کہنا آسان ہے واقعہ یہ ہے کہ یہی پانچ چیزیں پانچ چیزیں ہیں علائق دنیا رشتہ و پیوند باپ بیٹے بھائی بیوی اور رشتہ دار باقی جو رشتے ہیں اس کے بعد آئیں گے بتیجہ چچا مامو اور بھنجہ یہ سب بات یہ ہیں پہلا رشتہ یہی ہے باپ بیٹا بھائی بیوی اور پھر رشتہ دار اور تین چیزیں ہیں مال و دولت دنیا مال کیش یا اور ساز و سامان نمبر دو کاروبار تجارت نمبر تین جائدات حویلیاں اور محل اور بلڈنگیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وحم و گمہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے اس پر پورا اترنا انہیں بتان وحم و گمہ سمجھنا اور اصل حقیقت جاننا اللہ کو اور اللہ کے دین کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کو پس اللہ اگر اس کی توفیق دے دے تو بیڑا پا رہے ہیں برخص ہو جائے تو اب گاڑی چلے گی سیٹ انٹو موشن ریورس گئر میں اب لگ گئی ہے اب وہ پہلی سٹیج دوسری سٹیج پس پائی اس میں جھوٹ اور پھر جھوٹی قسمیں اور پھر عداوت اہل ایمان سے اور جو لوگ کے جان اور مال کی بازیاں لگا رہے ہو یہ اس کی سٹیجز ہیں مختلف اور اس کا پروگنوسس یہ ہے کہ اس انتہا تک انسان پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت سے محروم استغفار اور شفاعت محمدی سے محروم اور یہاں تک کہ اس کے اندر پھر دشمنی اور عداوت ہو جاتی ہے اور آخری کردار دکھا دیا گیا عبداللہ ابن عبی کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی کے فرس ٹیج کے مریض کو اگر وہ سنجیدگی سے نہ لے رہا ہو اپنی بیماری کو تو آپ کے لیے عام معالج کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے بتائے کہ بھائی اگر پرہیز نہیں کرو گے علاج نہیں کرو گے تو دیکھ لو وہ تیسری سٹیج والا جو خون تھوک رہا ہے پھر وہاں پہنچو گے تو یہ ہے کہ یہاں پر اس عبداللہ ابن عبی کا وہ کردار کھول کر رکھ دیا گیا کہ جان لو یہ جو معاملہ ہے یہ ترازو کو ذرا سا تم نے جھکا دیا ہے ان آٹھ محبتوں کی طرف لیکن اس کی آخری منزل عبداللہ ابن عبی کا کردار ہے یہ ہے اس کا پروگنوسس یہ ہے اس کی ہلاکت اس کی تباہ خیزی تباہ نہ کی جو ہے وہ یہ تو مرز کے ان تمام معاملات کو تو یہاں بیان کر دیا علابات میں جھوٹ اور جھوٹی قسمیں اور اس کا سبب وہ اور آخری انجام یہ اب دو چیزیں باقی رہ گئیں کیوریٹیو ٹریٹمنٹ اور پریونٹیو ٹریٹمنٹ یہ ان تین آیات میں ہے جو دوسرے رکوب کی جو تین آیات ہیں جن پر دوسرا رکوب مشتمل ہے انشاءاللہ یہ ہم آئین ہفتے کو پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مذرک الحکیم موسیقی